سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضو نفسه و زینطارشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و احلو الاقدتا من لسانی یفتح قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم انہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحک حکا ورزکنا اتباعا اللہمارنالبا تلابا تلاو ورزکنج تنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الجاسیہ مکہ سورہ چار رقوات اور تھرٹی سیون آیات ترتیب کے اعتبار سے فورٹی فیفت نمبر پر اور آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں وطرہ کل عمت جاسیہ گروہ کیسے ہوں گے اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے اور یہ جہنم کے آگے کچھ گروہوں کا تذکرہ اس میں بنیادی طور پر تو یہ سورت پشلی سورت کا مصنع اور پیر بناتی نظر آتی ہے وہی مضمون ہے بنیادی مضامین عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لئے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات کو حیوانات میں جن کو اللہ نے پھیلا رکھا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین لاتے ہیں شب و روز کے فرق و اختلافات میں اس اس میں جسے اللہ آسمان سے ناصل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے ہواوں میں گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں اب آخر اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد کونسی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحان کا چالنج ربنا اننا آمننا فقفلنا زنوبنا وکنازہ بنار تباہی ہے ویل ہے جخندم کی ساب سے گہری کھائی ہے کس کے لئے وہ شخص کے لئے جو بدعمل ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو سنتا ہے اور پورے تکبر کے ساتھ اس پر کفر پر اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے سونا ہی نہیں ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دو ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علمیں آتی ہے تو وہ مزاق یعنی نون سیریس ایٹیجوڈ بنا لیتا ہے اسے سب لوگوں کے لئے زلت کا عذاب ہے ان کے آکے جخندم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کم آیا ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی نہ ان کی وہ سرپرستی ان کے لئے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ اپنا وری بناتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ قرآن سرسر حدایت ہے ان لوگوں کے لئے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو اس نے زمینوں اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے اس میں بڑی نشانی ہے غور و فکر والوں کے لئے ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے بورے دن کے آنے کا کوئی خوف نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لئے جو برائی کرے گا وہ آپ ہی خمیازہ بھگتے گا پھر جانا تو سب کو اللہ کی طرف ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب حکم نبوت عطا کی اور ان کو ہم نے امدہ سامان عزیز سے نوازا دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی دنیا کے معاملے میں انہیں واضح خدایات دے دی پھر جو اختلافات ان کے درمیان روم نما ہوئے علم آ جانے کے بعد ہوئے اس بنا پر کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اللہ قیامت کے روز ان کے معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلافات کرتے رہے اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شعرہ شریعہ شریعہ پر قائم کیا ہے لہٰذا تم اسی شریعت پر چلو ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے خدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا بنا دیں گے ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہو جائے گا بڑے برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اسی لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے لوگوں پر ظلم ہر کس نہیں ہوگا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا کتنی دفعہ اس کا تذکرہ اور اللہ کی علم کے باوجود اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اس کے دلوں کانوں پر مہر لگا دی اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دی اللہ ہم ان میں سنا بنائے اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے خدایت دے گا کیا تم لوگ ثبت نہیں لیتے یہ لوگ کہتے کہ زندگی بس دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارا مرنا جینا ہے گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں خلاق کرتی ہو در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علمی نہیں ہے یہ محض گمان کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی خجت نہیں ہوتی سوائے یہ کہ کہیں اچھا اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو کر تم سچے ہو ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکسلو جانتے ہی نہیں زمین اور آسمان کی بادشاہ ہی اللہ کی ہے جس روز قیامت کی گھڑی آ جائے گی اس روز باطل پر خسارے میں پڑ جائیں گے یہ خسارہ کیا ہوگا اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرہ دیکھو گے ہر گروہ کو بکارا جائے گا کہ آئیں اور اپنا نامائے آمان دیکھیں ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان آمان کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو یہ ہمارا تیار کرایا ہوا آمان نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم تو سے لکھواتے جاتے تھے پھر جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا رب اغفر ورحم وعنت خیر ورحمین اور یہی سری کامیابی ہے جن لوگوں نے انکار کیا کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات سنائی نہیں جاتی تھی تم نے سورہ بکرہ سورہ نساء سورہ نور سورہ حساب پڑی نہیں تھی تمہیں سنائی نہیں گئی تھی مگر تم نے تکپر کیا انکار کیا اپنے طریقے کو بہتر سمجھا تم اللہ کے مجرم بن کے رہے اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت کے آئے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہمیں نہیں ہے اس وقت ان پر ان کے آمان کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا مزاق کڑاتے تھے ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھولائے دیتے ہیں جس نہ تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے تمہارا ٹھکانہ عبد وزخ ہے اللہمہ اجدنا من النار کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مزاقی بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہیں ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کے اپنے رب کو رازی کر لو پس تعریف اللہ کیلئے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک اور سارے جہان والوں کا پرورتگار ہے زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کیلئے اور وہی زبردست اور دانا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو زبردست بھی ہے حکیم بھی ہے اللہ ہمیں اس قرآن الحکیم سے حکمتیں سیکھ کر حکمت سے زندگی گزارنے اور حکمت سے دعوت دینے کا طریقہ سکھا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما یعنفعنی وزدنی علما سورہ احقاف مکی سورت چار رقوات اور پینتیس آیات ترتیب کے اعتبار سے 46 اور نزولی اعتبار سے 66 نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ اس کے آیت نمبر 21 میں احقاف کے علاقے کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس کا نام اس کے پیچھے جو واقعہ اس کے شان نزول کی بنیاد بنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تیبہ میں دس سن نبوت کے بعد رونما ہونے والا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلے خاموش دعوت پھر اعلانیہ دعوت پہلے تو صرف انکار پھر اس کے بعد مزاگ پھر اس کے بعد مار پیٹ اور سختی اور ذات و کوب اور پھر اس کے بعد مشکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو مکہ کی بستی سے نکال کر خروج شے بے ابی طالب میں محصور کیا گیا اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا ابو طالب اور آپ کی بہت ہی شفیق آپ کی بڑی فرما بردار محبوب زوجہ محترمہ حضرت خدیجت القبرہ بھی آپ کے ساتھ اس شے بے ابی طالب کی ساری سختیاں برداشت کرنے میں آپ کے ساتھ ساتھ شانہ برشانہ شے بے ابی طالب کی ان ساری دشواریوں میں شاید ان تکلیفوں کتاب نہ لاتے ہوئے دونوں بہت شدید بیمار اور اس کے بعد دس سنے نبوت جب شے بے ابی طالب کے بعد واپس مکہ میں داخل ہونے کی اجازت تو دے دی گئی لیکن آپ اپنی ان دونوں شفیق ہستیوں سے محروم ہوئے دس سنے نبوت آم الخزن یئر آف گریف جب یہ دونوں آپ کے بڑے زبردست سہارے مالی معاشی سوشل سائیکلاجیکل ہر قسم کے سہارے دونوں آپ ان اتنے بڑے سپوت اور اتنے بتے سہاروں سے محروم غم کا گویا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے لیکن اس پہاڑ میں بھی ادھر مشکلات ہیں ادھر رکاوٹیں ہیں ادھر مار پیٹ ہے ادھر استہزا ہے ادھر انکار ہے ادھر مخالفت ہے اور اس قدر شدید دشمنی اور اداوت ہے اور ادھر اتنا بڑا غم کا پہاڑ ہے محبتوں سے مالی تنگیوں کا شکار ہے اور محبتوں سے محرومی ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کام کام بس کام بل لغ ما انزلہ الیکا میر و بک زندگی سرابا تبلیغ ہے کسی وقت کسی مرلے کسی خالت کسی سیچویشن کسی کرائیسس میں تبلیغ کا عمل رکتا نہیں نظر آتا متحرک زندگی ہے عمل والی زندگی ہے جام تبلیغ کا رنگ نظر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے خالات کو ہم پر غالب نہ کرنا ہمیں اپنے خالات پر غالب رکھنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں غیر ہم سے احم کی طرف مائل کرتے نا حالات غالب نہیں آرہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سقیف کی دعوت کے لیے بنو سقیف کی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کا یہ سفر ایک بہت بڑا تاریخ کی رودات کی شکل میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہا تشریف لے جاتے ہیں اس امید سے کہ اگر طائف کے بنو سقیف کے لوگوں کو دعوت دی ان کے سرداروں سے بات کی تو شاید وہ قائل ہو جائے اور ایمان لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون اور مددگار ہو جائے کیونکہ اب مکہ والوں کے رویہ تو کھل کے سامنے آ چکے تھے اور یہاں ہو چکے تھے امید ہر وقت ساری زندگی نا امیدی اور مایوسی کفر ہے آپ کی زندگی میں کئی نظری نہیں آتی پتا تھا کہ یہ قلام رنگ لائے کا اس قلام کو لے کر طائف کی طرف سفر کرتے ہیں کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ اکیلے ہیں اور کچھ میں آتا ہے کہ آپ کے بیٹے مو بولے بیٹے حضرت زید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں بہر کیف کے سفر پھر بنو سکیف والوں کے سرداروں کے پاس جا کے دین کا پیش کیا جانا ان کا انکار ہی نہیں بستی سے نعوذ باللہ دھدکار کرنے کا نہ جانا اور پھر جس رستے پہ آپ واپس نکل رہے ہیں اس پر وہ عباش لونڈے وہ عباش لونڈے مسلط کر دیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ بڑے ہی بڑے ہی ناشائستہ الفاظ بڑے ہی غستاخی والے جملے اور پھر ساتھ پتھر برسائے جا یہ ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آپ کو اتنا محبوب تھا اتنا محبوب تھا کہ اس کے لئے تو آپ نے کانٹے بھی برداشت کیے آپ نے پتھر بھی سکے کیا ہمیں اس دین سے اتنی محفت ہے اور کیا وہ دین جس کی خاطر آپ نے اتنی قربانیاں دی تھی آج اس کا گلستان ہماری آنکھوں کے سامنے جب اجاڑا جاتے تو کیا میری آپ کی راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کیا ہمارے دل میں غم آتا ہے پھر یہ کیسے محبت اور عقیدت کے دعوے کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی محبوب چیز تھی اس چیز کا حال جب کیا جا رہا ہے اس پر مجھے دکھ نہ آئی یہ میرے ایمان کا تقاضی ہے یہ میرے ایمان کا تقاضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر برسائے جاتے ہیں ان کے ہاں تک برسائے جاتے ہیں کہ آپ کے جوتے آپ کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں تھک کے دیوار کے ساتھ باہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں اور پھر آپ کی آپ کی یہ دعا بہت ہی پیاری ہے طائب سے واپسی کی دعا خداون میں تیرے ہی حضور اور یہ یاد رکھیے گا یہ رجوع کرنے کا خوبصورت طریقہ ہے غم میں دکھ میں پریشانی میں آزمائش میں کس کے طرف پلٹ رہے ہیں خداون میں تیرے حضور اپنی بے بسی اور بیچارگی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں اے ارخم و راہمین تو ہی سارے کمزوروں کا رب ہے میرا رب بھی تو ہے مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کتا پیارا سا جملے مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بے گانے کے حوالے جو میرے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے پھر یہ تذکرہ اپنے غموں کا کرنے کے بعد ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں یہ ہے محبت کا پیمانہ مگر اگر تیری طرف سے آفیت بھی مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لئے زیادہ کشادگی ہے میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کے اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غذب مجھ پر نازلو یہاں میں تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں تیری مرضی پہ راضی ہوں یہاں تک کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں بڑا ہی خوبصورت ہے یہ رجوع کرنے کا طریقہ اللہ یہ سنت سیکھ کر اس کو اپنانا ہم سب کے لئے آسان بھی کرتا اتنے دل شقستہ اتنے غم زدہ کہ ایک دم سے وہ کرنے منازل کی منزل پر ہیں کہ اوپر سایہ سا اور پھر از جبریل امین حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاعتب ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے اگر آپ حکم دیں اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ گرا کے طائف کی بستی کو ملیا میٹ کر دیں مسمار کر دیں جنہوں نے آن پر پتھر برسائے ذاتی انتقام لینا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں درگزر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبردست سنت آپ نے کہا نہیں ان کو چھوڑ دو مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں حتاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے یہ ہے وہ جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑا کہ برائیوں کو بھالائیوں سے دور کرو درگزر کر دو معاف کر دو اوورلوک کر دو اگنور کر دو ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو مشکل بڑا ہے قرآن نے پچھلی آیت صورت میں بتایا تھا یہ کام نصیب نہیں ہوتا یہ توفیق ملتی نہیں ہے مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں بڑے نصیبے والے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برائی کو بھلائی سے دور کر رہے ہیں معاف کر رہے ہیں پہاڑوں کے فرشتے کو لوٹنے کا حکم دے رہے ہیں اور یاد رکھئے کہ برائیاں برائیاں بھلائیوں سے دور ہوتی ہیں درگزر کرنے سے سمرات فائدے مرتب ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہوا کتا بڑا فائدہ ہوا بنو سقیف بنو سقیف اگر پیس دیئے گئے ہوتے تو شاید آج ہم ہند کے مسلمانوں تک اسلام نہ پہنچا ہوتا کیونکہ بنی سقیف ہی کی اگلی نسلوں میں محمد بن قاسم اٹھا تھا جس نے ہند تک اسلام کا پرچم رہنانے کا عمل اختیار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ غم کی حالت میں ہے لا اللہ کا باخی ان نفسک کی قیفیت ان کی روحانی قیفیت ہے نقلہ کے مقام پر پڑھا ہوئے کچھ ہوایات میں کچھ ہوایات میں تخجد کچھ میں فجر کی نماز کا اتمام ہے اور پھر اس کے وقت صبح کی نماز کے اتمام ہے بھرکہ جو بھی ایک سہرہ میں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ الاخقاف کے نزول کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی دی اطلاع بھی دی دل کو تسلی بھی دی دھارس بھی بندھائی کہ اگر اللہ کے زمین پر اللہ کے بندوں نے آپ کی بات پر لبائک نہیں کہا وہ وہ آپ کے دشمن اور آپ کی معاوے دشمن ہیں اور آپ کی معاوے نہیں بن رہے ایمان نہیں لارے تو کوئی ایسے فکر کی بات نہیں اللہ کی ایک اور مخلوق جنوں میں سے ایک گروہ نے آپ کا ایمان خود آ کر آپ کا قرآن سنا ہے آپ انسانوں کو سنانے گئے تھے انہوں نے انکار کیا جن خود آئے سن کے اللہ کے حکم سے جا کے آپ کے دین کے دائی اور آپ کے معاون بن اٹھ آپ کو تسلی دی گئی اللہ سابروں کے ساتھ ان اللہمع السوابرین مختلف طریقے سے کبھی سکینہ اور کبھی غم اور پریشانی کو دور کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین حامین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم حامین اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے ہم نے زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں جو ان کے درمیان ایک مدت خاص کے تعیون کے ساتھ پیدا کیا مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے مو مورتے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ان سے کہو کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ حضرتیاں ہیں کیا جنہیں یا آسمان کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا حصہ کیا ہے اس سے پہلے آئے بھی کوئی کتاب یا علم یا اس کا کوئی بکیار حصہ اس ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو آخر اس شخص سے زیادہ پیکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک انہیں جواب بھی نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار بھی رائے اور جب تمام انسان جمع کیا جائیں گے اس وقت تو اپنے پکارنے والوں کے دشمن ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کہا پھر لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو کھل جاتو ہے کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے خود گھڑ لیا تو تم مجھے خدا کی پکر سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے جو باتیں تم بناتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے اور میری اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کیلئے کافی ہے وہ غفور اور رحیم ہے ان سے کہو میں کوئی نرالہ رسول تو نہیں میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے اور میرے ساتھ کیا میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور مکساب ساب خبردار کر دینے والے کے سوا کچھ نہیں اقائد مشرقین مکہ کے مکی صورتوں میں ہمیشہ اقائد ہی پربحث اور مباحثہ جاری ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار کر دیا تو پھر تمہارا کیا انجام کوکا اور ان جیسا کلام تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہادت بھی دے چکا ہے وہ ایمان لائے اور تم نے گھمنٹ کر لیا ایسے ظالموں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی اس لئے اب یہ ضروری کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کتاب ریخنمہ اور رحمت بن کی آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تستیق کرنے والی یعنی کہ قرآن پشتیز ہسمانی کتابوں کی تستیق کرنے والی عرب زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دیں اور نیک رویش اختیار کرنے والوں کو خوش کپری دے دیں یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے قالو رب من اللہ سم مستقامو اس پر جم گئے ان کے لئے کیا ہے فَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کہاں دنیا میں یا آخرت میں دونوں جگہوں میں کہا جا رہا ہے نہ دنیا میں نہ موت میں نہ قبر میں نہ خشر میں نہ حساب میں نہ پلسرات میں نہ جہنم کی کوئی خوف میں کیونکہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف زدہ ہوتا ہے پھر اللہ آخرت میں اس کو خوف زدہ کرے گا جو بے خوف کرے گا اور جو دنیا میں بے خوف زندگی گزارتا ہے اللہ پھر آخرت میں اس کو خوف زدہ کرے گا جو رب پسند گزارتا ہے اس کے لئے من پسند جو من پسند گزارتا ہے اس کے لئے ہے نہ پسند ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برطاؤ کرے اس کی ماں نے مشکت اٹھا کر اور اسے اپنے پیٹ میں رکھا مشکت اٹھا کے اس کو جنا یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ماں کا حق باپ سے تین گنا اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا ماں کے دودھ کی طاقت یاد رکھئے گا چالیس سال تک رہتی ہے پوری طاقت کو پہنچا چالیس سال تک تو اس نے کہا ربی یا اوزعنی میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو اتا کی کتنا ایکسٹینسیو شکر ہے اور شکر کا طریقہ کیا ہے شکر کے بعد عملی شکر کے شکر کے بعد ایسا نیک عمل کرو جیسے تُو رازی ہو جا اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں یہ تو عملی شکر ہے اور یہی تو رجوع کرنے کا طریقہ اور تابع مسلم بندوں میں سے ہو اسی طرح کی لوگوں سے ہم ان کی بہترین عمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیاں درگزر کرتے ہیں کن کے جو شکر کرتے ہیں سبر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور توبہ کر کے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ جنتیوں میں شامل ہوں گے ان کے وعدے سچے ہیں جو ان سے کیے جا رہے ہیں اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اوف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے پہلے ایک فرما بردار اولاد والدین کا حق پھر ایک فرما بردار اولاد اور اس کی دعائیں اور اس کے لئے جنت کا وعدہ پھر ایک نافرما بردار اولاد کا طریقہ جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اوف تنگ کر دیا تم نے ہمیں قرآن نے کیا کہا تھا فَلَتْكُلَّهُمَا اوف ان کو اوف بھی نہ کہنا یہ اوف کہتا ہے دیسوں نے کہا اوہو امی آ گئی ہے پھر امی آپ بتانے لگیں باتیں پھر آپ نے نماز کی باتیں شروع کر دیں پھر آپ نے قرآن کی باتیں شروع یہ وہی یہ بچہ اوف تنگ کر دیا تم نے کیا تم کیا تم مجھے اس بات کا خوف دلاتو کہ مرنے کے بعد امی آپ کو تو میشہ ایک ہی بات آج اوف امی کیا ہے لے کے پھر بیڑھ گی نا قصہ وہ نماز کا یہ وہ آلاتے جس کا تذکرہ کیا جا رہے کہ تم مجھے اس بات کو خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد میں پھر خبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں تو گزر چکی ہیں ان میں سے تو کوئی اٹھ کے آیا نہیں ماں اور باپ اللہ کی دعائی دیتے رہے ارے بدنصیب مانجا اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر وہ کہتا ہے یہ سب بگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں میں پتہ نہیں کان پنیس اور ڈیڑھ کی قصے اور وہاں کی آپ کی ذہنیت پھسیوی ہے یہی بچے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو گیا ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے یعنی ایسی رویہ جو کرتے تھے یہ بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے بشک یہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے عامال کے لحاظ ہے تاکہ اللہ ان کے پورا پورا بدل ان کو دے دے ان پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی حصے کی نعمت اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ان کا تم نے لطف اٹھا لیا اب جو تکبر تم زمین میں بغیر کسی حق کے کرتے تھے اور جو نفرمانیہ تم نے کی ان کی پاداش میں آج تمہیں زلط کا عذاب دیا جائے گا زراد کے بھائی حود علیہ السلام کا قصہ تو سنو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو کہا تھا ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے خونناک دن کی عذاب کا در ہے انہوں نے کہا کیا تُو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا دے ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے اچھا تُو لے آپ نہ وہ عذاب جسے تُو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے میں تو تمہیں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے مکر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت بڑھت رہے ہو کہ جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی بادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو باطل ہے جو ہمیں سہراب کرے گا نہیں نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے یہ خدا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کی رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں سب دیئے تھے مگر نہ وہ ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں کسی کام آئیں کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو حملہ کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیات بار بار بھیج کرتا ہے طرح سے ان کو سمجھایا شاید ہے کہ وہ پاس آجائیں پھر کیوں نہ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جب اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنایا تھا بلکہ وہ وہ تو الٹے کھو بھی گئے اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھر رکھے دی اور وہ واقعہ بھی قابل سکر ہے جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف بھیجا تاکہ وہ قرآن سنے اب یہاں پہ چھوٹا سا رویہ ضروری دیکھ لیجئے گا کہ یہ وہ جنوں کا گروہ ہے جو اللہ کو بہت پسند آیا کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر خیر اپنے قرآن میں محفوظ رکھ دیا کیا کیوں ایمان لائے تھے ایمان لانے کی وجہ کیا تھی اور پھر قرآن سننے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا میرے اور آپ کے لیے ضروری قرآن کی ایمان کی وجہ کیا بنی اور پھر قرآن سننے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا جب اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا خاموشی سے قرآن سنا قرآن کی عداب بھی کا ذریعہ نہیں ہے صرف بلکہ اس کے ایمان کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنتا ہے ان کو ایمان کیوں ملا تھا کیونکہ انہوں نے عدب سے خاموشی سے قرآن سنا تھا قرآن کے تلاوت کے عداب میں سے ایک لازم عدب ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو یا قرآن کا محفل کا معاملہ ہو تو خاموشی اختیار کیجئے اتنی خاموشی پسند ہے کہ قرآن کی تلاوت کی محفل میں باہر سے آنے والے کو سلام کرنے کا بھی ہے کہ وہ سلام نہ کرے کیونکہ یہ محفل کے اندر ڈسرپٹ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور بیسے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ جس شخص نے قرآن کی تلاوت کوئی ویڈیو کوئی آڈیو لگا رکھیے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس تلاوت کو سنے اور اگر وہ نہیں سن رہا تو اسے چاہیے کہ بند کر دے ہاں جب قرآن کی تلاوت لگی ہے تو اس میں یہ لازم نہیں کہ سبھی لوگ سنیں کیونکہ دیکھیں ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکلز ہے کوئی کمپیوٹر میں بیٹھ ہے کوئی اپنی پڑھائی کر رہا ہے کوئی اپنے کام کاج کر رہا ہے اور سارے لازمان اس وقت نہیں بھی انٹینٹیو ہو سکتے تو کم از کم ضروری کیا ہے کہ جس شخص نے لگایا ہے جس کو جب جب کمفٹیبل ہوگا اپنی زہولت کے مطابق وہ اس وقت لگا لے گا لیکن جس نے لگایا ہے وہ سنتا ہے تو اس وقت تک یہ تلاوت لگی رہے گی لیکن اگر کوئی نہ سن رہا ہو تو نعوذ باللہ الفاظ اپروپریئٹ تو نہیں ہے لیکن بس وقت ہمارے ہاں اس شکل میں قرآن کی تلاوت صرف برکت کے لیے ایک بیک گراؤن میں لگا دی جاتی ہے یہ قرآن کی عداب تلاوت کے برخلاف ہے قرآن کی تلاوت اور اس کی ویڈیو آڈیو اسی وقت تک لگے گی اب اگلا دب ان کا رویہ کیا ہے قرآن سننے کے بعد جو میں نے اور آپ نے الحمدللہ اب چھبیس سفارے تک تو ہم پہنچ چکے انہوں نے جب تھوڑا سا قرآن سنا تو وہ کیا کرنے کے لیے نکلے جب پڑا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کے اپنی قوم کی طرف نکلے یہ ہے مجھے اور آپ کو کرنے کا کام یہ کیا تھا ان جنہوں نے جس کی وجہ سے ان کا ذکر خیر سورہ حقاف میں باقی رکھا گیا خبردار کرنے والے اپنی قوم کی طرف انہوں نے کیا کہا تھا یہ چھوٹا سا ایک چھوٹا سا خطبہ اور مقالمہ آپ کے لیے موجود ہے اس کو آپ بھی یاد رکھ لیجئے اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے کتاب سنی ہے کیا خیال ہے ہم نے سب نے سنی نا ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے تصدیق کرنے والی آئی ہے پہلی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق کی تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا کتنی پیاری سی بات ہے جو آپ لوگوں کو آج قرآن کی دعوت میں اس بستی تک پھیلانی ہے اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہیں مانے گا وہ تو زمین میں کوئی بلبوتا نہیں رکھتا کہ اللہ کو زج کرتے اور نہ اس کیلئے کوئی حامی اثر پرستے ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے ایسی لوگ کلی گمراہی میں پڑے ہیں اور کیا ان لوگوں کو یہ سوچائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کی ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہیں تھا کہ وہ ضرور اس چیز پر قائدر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے کیوں نہیں یقینا وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے جس لوگ یہ لوگ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا اب یہ حق نہیں ہے وہ کہیں گے ہاں ہمارے ربی قسم یہ تو واقعی حق ہے اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزا چکھو اپنے اس انکار کی وجہ سے جو تم دنیا کی زندگی میں کرتے تھے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو ساری دسلی دینے کے بعد آگے کا لا عمل صبر کرو کس طرح جیسے اولوالعظم رسولوں نے کیا کون سے ہیں حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو جس کا انہیں خوف دلایا جا رہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس دنیا میں جس دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے بس بات پہنچا دی گئی اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور خولہ خلاق ہوگا اللہ ہمیں نافرمانی سرقشی اسیان اور نسیان سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ فرما برداری کے احقامات اور فرما برداری کے طریقہ اتا ورسلی کا سکھا کر اپنی بندگی کا طریقہ سکھا دے اللہ بندہ بننے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے جو عباد و رحمان کی صفات ہیں اللہ ہمیں اس دنیا میں عباد و رحمان کی صفوں میں شامل فرما دے سورہ محمد سورہ محمد مدنی سورت چار رقوات اور تھرٹی ایٹ آیات ترتیب کے اعتبار سے پورٹی سیونت نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ نمبر آیت نمبر دو میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور قرآن کو ان کی طرف نازل کیے جانے کا تذکرہ اور ویسے اس سورت کا نام سورہ کتال بھی ہے وزکرفی حل کتالو ان کے درمیان کتال کا یعنی جنگ کا حکم دو میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ محمد یہ وہ صورت ہے جس میں مسلمانوں کو مکہ کی وستی میں مکہ کی وستی کے بعد حجت کر کے مدینہ آنے کے بعد پہلی ہجری ہی میں جنگ کی اجازت دیتی گئی تھی اس کے بعد سورہ بکرہ میں جنگ کا کتالو اور جہاد کا حکم دیا گیا تھا اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل ابتدائی مدنی دور کے احکامات ہیں انیشیلی وہ جہاد کا کچھ حکم اور پھر اس کے بعد کہہ دیوں اسے نبٹنے کے طریقے اور بنیادی احکامات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین قفر وصد ان سبیل اللہ از اللہ اعمال جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے عامال کو ضائع کر دیا اللہ کے احکامات اور راستے سے روکنے کے مختلف طریقے ایک تو حکم دے دیا جاتا ہے جیسے کئی دفعہ شہر کہہ دیتے ہیں بس میں تمہیں کہہ دیا اب تم نے پردہ نہیں کرنا پھر بس اوقات پردے کے خلاف احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں بس اوقات جبر ظلم زیادتی مار پیٹ جیسے مشکین مکہ کا طریقہ تھا اور تیسرا طریقہ جیسے نظر بن حارس کا طریقہ تھا دین کی طرف چلنے والے اور اطاعت کی طرف چلنے والوں کو بس کچھ ایسی سرگرمیوں کی طرف لگا دیا جاتا ہے کہ انڈریکلی پیسیب طریقے سے دین کی طرف آنے سے روک دیا جاتا ہے تو اللہ فرمائے جس بھی طریقے سے روکا گیا قولی طور پر حکم دے کر جبر کے ساتھ مزاق اور استہزا کے ساتھ اور یہاں آلٹرنٹیو ایکٹیوٹیز میں ملوث کر کے وہ سارے لوگوں کے باقی عمل ضائع کر دے گا اچھے لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہ سرہ سر حق بھی ہے ان کے رب کی طرف سے تو اللہ ان کی برائیاں دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دیں گے جو نہ خود مانیں گے نہ دوسروں کو مانے دیں گے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور جو خود مانیں گے دوسروں کو بھی اس کی طرف لائیں گے ان کی اللہ ساری برائیاں ختم کر دے گا یہ روئیے ہیں جو اللہ کے روئیے بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ اس لئے کہ کفر کرنے والوں نے بہتل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے پس جب ان کافروں سے تمہاری مدھیڑ ہو تو پہلا کام تو کیا کرو گردنے مارو یعنی میدان جنگ میں پہلا کام تو تمہارا یہ ہوگا کہ ان کی گردنے کاٹو گا یہاں چاک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو اور یعنی قیدیوں کو پھر اس کے بعد کیا کرو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرو تاں کے لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے ہم نے سورہ انفال میں سورہ انفال میں غزبہ بدر کے حوالے سے دیکھا تھا کہ جب ستر قیدی آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ محمد کی اس ہی آیت کا حوالہ اس کا جواز کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا جا سکتا ہے مشاورت کی تھی اس ہی آیت کی روح سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے اور مشاورت کس حتمی فیصلے پر پہنچی تھی کہ قیدیوں کو متفرق شکل کے فدیہ دے کر نجات اور رہائی دے دی جائے تو جواز ان کا اسی حوالے سے موجود تھا لیکن وہاں اللہ نے اس رویے کو پسند نہیں کیا تھا اور حضرت عمر کی رائے اللہ سبحانہ تعالی کو زیادہ پسند دیتا ہوئی اسلام کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے اسلام نرمی کا سخولت کا آسانیوں کا دین ہے لا اکراحہ فی دین دین میں تو قیدیوں کے ساتھ بھی جبر اور سختی نہیں اگر آپ دیکھیں کہ جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہیں جب قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آتے تو کیا کیا جاتا تھا بہت تھوڑوں کو قتل کیا جاتا تھا اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو قزوائی بدر کے ستر قیدیوں میں سے صرف دو اقبہ بن نبی معید جس کا تسکرہ کل آیا تھا تقتلونا رجلولین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش جس نے کی تھی اور بہت بدترین گستاخیاں کرتا تھا اور نظر بن حارس جس نے لحوال حدیث کا احتمام کیا تھا یہ دو جو ہیں یہ قزوائی بدر میں ایک کو قزوائی احد میں ایک کو قزوائی خیبر میں اور فتح مکہ کے موقع پر بھی بہت تھوڑے حالانکہ اتنی زبردست فتح تھی لیکن بہت تھوڑے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا قیدیوں کو عموماً قتل نہیں کیا جاتا تھا قیدیوں کو سب سے پہلے ان کا دوب پر اسلام کی دعوت پیش کی جاتی تھی قرآن سنایا جاتا تھا اگر وہ اسلام قبول کرنے تو وہ اسلامی بھائی سمجھے جاتے تھے اور ان کو رخاہ کر دیا جاتا تھا اس کے بعد جتنی دیر ان کو کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی پریزنز یا کوئی قید خانے کوئی جیل خانے وغیرہ تو تھے نہیں جتی دیر ان قیدیوں کو ابھی ان کا اگلہ معاملہ کرنے سے پہلے لوگوں کے گھروں وغیرہ میں رکھا جاتا تھا تو ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بڑی نرمی اور ان کے ساتھ شفقت کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا قیدیوں کو مارنا پیٹنا ٹوٹشر یا عذیت دینا آج آج وہ لوگ جو ہمارے دین کا اعتراض اور ہمارے دین کے حکمات کی تعلیمات کا ٹوٹشر سیلز یا عاج ہماری یہاں بہت جتنے ٹوٹشر سیلز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جو قیدی آج آتے تھے ان کے اوپر ظلم زیادتی عذیت ٹوٹشر کا کوئی تصور موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی سحیل بن عمرو یہ آئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی آتش فشان قسم کے شیر پڑتا تھا اور نوزباللہ بڑی گستاخی کرتا تھا تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں کہ اس کے دانت تڑوا دیے جائیں یعنی آپ کے خلاف اتنی گستاخی پر مبنی شیر پڑتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کے دانت تڑوانے کا حکم دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دانت تڑوا دے گا حالانکہ میں نہ پی یہ تقویٰ اور یہ خوف اور کس قدر وہ معاملہ کہ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ بے اجاز ظلم اور زیادتی کہا اسی طرح ابو عزیز ایک قیدی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے گھروں میں ایک مسلمان کے گھر میں رکھا گیا تھا جب میں قید میں تھا اور کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اتنا ہوں اس نے سلوک کرتے تھے کہ مجھے بروقت کھانا پہنچاتے تھے اور کھانا کیا دیتے تھے کہ ان کے گھر میں بڑی مالی تنگی تھی روٹی اور سالن مجھے دے دیتے تھے اور صرف کھجوریں کھا کے خود سو جاتے تھے یہ وہ حسن اخلاق کی تربیہ جو اسلامی معاشرے میں قیدیوں کے ساتھ اسلام پیش کیا جاتا تھا ان کو ان کا حسن سلوک کے ساتھ رکھا جاتا تھا اور پھر یہاں ان میں سے بہت سو کو مختلف شکل میں فدیہ دے کر رہا کر دیا جاتا تھا فدیہ مال سونا چاندی کوئی چیز بھی ہو سکتی تھی یہاں جیسے غزبہ بدر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کوئی تعلیم وغیرہ بھی ہو سکتی تھی کوئی فن ہنر تعلیم وہ سکھانے کا معاملہ بھی ان کا فدیہ تصور کیا جاتا تھا اور پھر بہت دفعہ تو آپ نے کہہ دیوں کو بغیر کسی چیز کے ماف کر کے آزاد کر دیا اور یہ ماف کرنا ان کے قبول اسلام اور ان کے اسلام کے دریچے کھولنے کا ذریعہ بن گیا وہ واقعہ آتا ہے آپ نے سنا ہوگا سوامہ بن اسال کا یہ ایک سردار تھے مسلمانوں کا ایک دشمن قبیلہ تھا اس کا سردار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں زیادہ مخالفت اور دشمنی پر جمعے بھی تھے آپ کا نعوذب اللہ قاتلانہ خواہش اس کے دل میں ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی بھی خواہش تھی اور مسلمانوں کو بہت بڑا حملہ کر کے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بنانے کا بھی پلان تھا جب مسلمانوں کے پاس پکڑے وے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی کی شکل میں پیش کیے تو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بندے وے تھے ستون کے ساتھ بندے وے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے پوچھا یہ سردار ہیں آپ نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہیں صد کیا سلوک کروں بتاؤ میں تمہیں صد کیا سلوک کروں تو سماوہ میں انہوں سال نے بہت ہی جسے حاضر جواب ہوتے ہیں کئی لوگ تو انہوں نے کہا کہ جیسا ایک سردار ایک سردار کے ساتھ کرتا ہے اور پھر تینوں آپشنز اس نے کہیں کہ دیکھیں اگر آپ مجھ سے اگر میری قوم سے آپ فدیہ مانگیں گے تو پھر میری قوم بہت سا فدیہ دے گی کیونکہ میں ان کیلئے بہت اہم ہوں پھر کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو پھر آپ ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دیں گے تو آپ بیجا دیں گے آپ ایسے شخص کو قتل کروائیں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہا ہے پھر اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے پھر یہی سوال اس نے پھر یہی تینوں آپشنز دیں پھر تیسرے دن آئے آپ نے یہ سوال اس نے پھر یہی تینوں آپشنز دیں ان سارے دنوں میں جب وہ مسجد نبی میں کہہ دی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ کے گھر سے بکری کا دودھ سمامہ بن اسال کے لیے بھیجا جاتا تھا پھر وہ گھر سے آ رہے دودھ پھر تین دن کے بعد جب وہی سوال سنا تو آپ نے سمامہ بن اسال کو ماف کر دیا کھول دیا گیا یہ کیا کرتے ہیں یہ مدینہ کے باہر ایک چشمے پہ جاتے ہیں وہاں پہ وضو کرتے ہیں پاک صاحب ہوتے ہیں واپس پلڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدا کو گواہ بنا کے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں یہ اقرار کرتا ہوں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پہلے آپ کی ذات سے زیادہ مجھے کوئی ناپسندیدہ نہیں تھا لیکن اب آپ کو دیکھ کے آپ کی ذات سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہیں ایمان آگیا ایمان کا پہمانہ آگیا پھر کہتے ہیں کہ جتنی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ مجھے توفیق دے گا تو جتنا مال جتنا وقت وہی جو اکرمہ بن ابو جہل نے کہا تھا جتنا مال اور جتنی صلاحیت میں نے آپ کے دین کی مخالفت میں لگائی تھی انشاءاللہ میں اس سے زیادہ مال وقت صلاحیت آپ کے دین کی معاونت اور سربلندی میں لگاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا مدینہ سے باہر گیا مکہ والوں کی طرف گیا اور جا کے مکہ والوں کو اعلان کر دیا مکہ والوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخلے کا اعلان کر دیا اور اب تو مجھ سے امید نہ کرنا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ ملے گا مکہ کے اندر کہت سالی تھی مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میری طرف سے تمہیں غلہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ سمامہ بن اثال نے مکہ والوں کو غلہ بندی کا اعلان کر دیا آپ نے سمامہ بن اثال کو خاص رٹن آرڈر بھیجا کہ اس کام سے باز آ جاؤ آپ خود بھی مکہ غلہ بھیج رہے تھے اور آپ نے حضرت سمامہ بن اثال کو بھی غلہ روکنے سے منع کر دیا یہ سرزمین اللہ کی ہے اللہ کے بندوں کا رزق ہے یہ مواسات کا پیغا غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی اور ان کے ساتھ ان کے دکھ غم میں ان کو انسان سمجھ کر انسانیت کا تقاضہ کر کے خدمت قلق کرنا یہ وہ مواسات کا طریقہ ہے جو مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنے کا طریقہ شریعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتی ہے اگر ہم دیکھیں سلاخہ دیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنو تمیم سے اسی لوگوں نے حملہ کیا تھا آپ نے سب کو آزاد کر دیا غزوائیں ہنین کے موقع پر وہ قبیلے والے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان سب کو آزاد کر دیا تو یہ خسن سلوپ تھا جو اسلامی معاشرے میں قیدیوں کے ساتھ رواہ کیا جاتا تھا یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دیسے کے ذریعے ازمائے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے یعنی جو شخید ہے اس کو کیا ہوگا شہادت کا مطلب شہادت کا فائدہ اور فضیلت اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا یعنی بہترین عجر دے گا اس کی رہنمائی فرمائے گا یعنی ہدایت دے گا ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جن سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی دعوت اس کی اشاعت اس کا نفاظ اس کی حفاظت کا کام کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام ہمارے کاموں میں ہمارا معاون بن جائے اور ہمیں دین میں ثابت قدمی کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے دین کی اشاعت تبلیغ اور دعوت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لئے تو حلاقت ہے اور اللہ نے ان کے عامال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو نام کیا جو اللہ نے نازل کی ہے لہٰذا اللہ نے ان کے عامال ضائع کر دیئے کیا وہ زمین میں چلے پیرے نہیں تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان سب کا سب کچھ ان پر اُلٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لئے مقدر ہیں یہ اس لئے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر تو اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی بھی نہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کی نیچے نیہریں بیٹھتی ہیں اور کفر کرنے والے بس جند دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہی ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے مومن نہیں کافر کھاتا ہے کیسے جیسے جانور کھاتے ہیں جانور کیسے کھاتے ہیں کافروں کا طریقہ جانوروں کی طرح کا کھانے پینے کا طریقہ جانور کھاتا ہے ایک تو جانور کی زندگی کھانا ہے وہ زندہ ہی کھانے کے لئے جانور ہر وقت اس کو فکر کس چیز کی ہے کھانے کی سارا دن گھومتا پھرتا ہے پس کھانا ہی تلاش کرتا ہے اس کی زندگی کھانا ہے کھانے کے گھومتا ہے سارا دن کھانا ہی تلاش کرتا ہے سارا وقت کھا سکتا ہے ہر وقت کھا سکتا ہے جس وقت ملے کھا سکتا ہے جتنا ملے کھا سکتا ہے جتنا اس کے آگے رکھ دیں سب کھا جاتا ہے اور کھاتے وقت اس کو صرف اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے اس کوئی اردگرد کسی کے کھانے کی کوئی فکر نہیں کوئی جانور بیمار ہو کوئی جانور نہیں کھا رہا تو اس کو کسی کی فکر نہیں اور پھر کھاتا ہے جانور چلتے پھرتے بھی کھاتا ہے کھانے کے بعد بھی بیٹھ کے جگہ لی کرتا رہتا ہے اور جانور کیسے کھاتا ہے جانور یہ کھاتا ہے کہ کھاتے وقت اس کو گندے سانف حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں اور یہ تو جانور ہے جس کو اللہ نے باقی آداب اور سنت کے طریقے نہیں سکھائے مجھے اور آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور قرآن کی تعلیمات میں سکھا دیا گیا لیکن اسراف نہ کرنا ہمیں تو شریعت نے سکھا دیا کہ شیطان انسان مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے شیطان سات آنٹ میں کھاتا ہے ہمیں تو دین نے سکھا دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اگر خود پیٹ بھر کے سوچے اور اس کا حمزایہ جو چالیس گھروں کے دائرے تک ہے اور ہمارے لئے تو شریعت نے کچھ خلال حرام بھی کر دیا یہ ساری چیزیں ہمارے لئے تو حرام کر دی تو اگر انسان نے قرآن عدیث اور سنت کے تعلیمات کے باوجود بھی ویسے ہی کھایا جیسے جانور کھاتا ہے جس کے لئے کوئی حقمات نہیں ہے تو وہ جانور سے کیا ہے کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ زور آبرتی جس سے تمہیں نکال دیا گیا انہیں ہم نے اس طرح حلاق کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا بھلا کہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک سری حدایت پر ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لئے ان کے عمل بری عمل بھی خوشنما بنا دیے گئے اور وہ بس اپنے خواہشات کا پیرو بن گیا ہے پریزگاروں کے لئے جس جنت کا وعد ہے ان کی شان تو یہ کہ اس میں نہریں بے رہی ہوں گی کونسی نہریں کتی خوبصورت ہیں اور ذرا یہ نہروں کی کونٹیٹی دیکھیں ان کی کولٹی دیکھیں ان کی ورائٹی دیکھیں اور پھر ذرا ذہن میں لائی گا کالر کامبینیشن کتی خوبصورت ہوگی نتھرے وے پانی کی وائٹ خوبصورت سافت سفید پانی نتھرے وے پانی کی نہریں بے رہی ہوں گی دودھ کی جس کے مزے میں بننا تو دودھ خراب ہو جاتا ہے دودھ میں کوئی ایسی کول ارے اللہ بنانے والا ہے وہ اس میں کوئی اور ایسی چیز ڈال دے گا جس کے مزے میں فرق بھی نہیں آئے گا نہریں بے رہی ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کیلئے نزیز ہے اور نہریں بے رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی کامبینیشن دیکھیں ورائٹی دیکھیں کولٹی دیکھیں کونٹیٹی دیکھیں ان میں ان کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بکشش ہوگی کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جنت کے ساتھ ہمیشہ جہنم کا تذکرہ کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے وہ جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹیں تک گاڑ دے گا استخدر کیوں ہوگا ان کا یہ انجام ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کان لگا کر باتیں سنتے تھے پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے تھے تو ان لوگوں سے جنہیں کچھ علم بخشی گئی تھی پوچھتے تھے یہ انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا ہے بس لوگ قرآن کی محفل میں آتے ہیں قرآن حدیث تعلیمات سنائی جاتی ہیں باہر نکل کے تب یہ پتہ نہیں آج کیا کہہ رہی تھی کوئی اپنی انٹرپرٹیشن کہہ رہی تھی ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنی تم نے کبھی سنی ہے پتہ نہیں انہوں نے تو نکاب کوئی فرض کر دیا پتہ نہیں انہوں نے تو سود کوئی انام کر دیا تو وہی بات ہے علم کی نعمت جن سے بخشی دی پوچھتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا بس یہ اپنی خواہشات نفس کے پیرو بنے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے خدایت پائی اللہ نے ان کو اور زیادہ خدایت دی انہیں اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا کیا اب کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہے کہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامات تو پوری ہو چکی ہیں جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لئے نصیحت قبول کرنے کا کونسا موقع باقی رہے گا اللہ فرما رہے ہیں کہ علامات قیامت آ چکی ہیں علامات قیامت کا مطلب ہے قیامت کی نشانیاں اگر ہم حدیث سے دیکھیں کچھ حد تک قرآن میں لیکن اکثر حدیث ہی کے ذریعے اس بڑے ہنگامیں قیامت کی علامات دی گئی ہیں حدیث کے حوالے سے ان کو دو حصوں اور زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی علامات سغرہ سواد غین را چھوٹا علامات سغرہ چھوٹی نشانیاں علامات قبرہ کاف بار را بڑا یہ دو قسم کی نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں ہوتا ہے علامات سغرہ وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو پہلے رونما ہوں گی اور ان کی تکمیل کے بعد علامات قبرہ یعنی بڑی نشانیاں ہیں رونما ہوں گی اور پھر ان بڑی نشانیاں کی تکمیل کے بعد ہی قیامت برپا ہوگی علامات سغرہ کا تذکرہ اگر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو دو چھوٹی نشانیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں رونما ہو گئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری نبوت یا میرا مبوس کیا جانا اور قیامت یوں ہے آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر کہا تھا کہ قیامت اور میری نبوت یوں ہیں گویا ایک نشانی قیامت کی صغرہ نشانی جو ہے وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پھر دوسری نشانی اقتربت ساعت وانشق القمر کے قریب آگئی قیامت اور چاند پھٹ گیا شق قمر کا واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی دور میں ہوا یہ بھی علامات صغرہ ہی میں گنا جاتا ہے یہ دو نشانیاں تو خیات طیبہ ہی میرونما ہوئیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں ایسے اترتا دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرے کسی کے سخن میں پرستے ہیں یہ فتنوں کا دور یہ دور فتن یہ سارے کے سارے فتنوں کے دور اور دور فتن کی حدیث یہ بنیادی طور پر علامات صغرہ ہیں and mind you ساری کی ساری علامات صغرہ جو آپ نے حدیث میں نمائیاں طور پر فرمائیں وہ سب وضع ہو چکی ہیں وہ سب رونما ہو چکی ہیں آپ نے اس میں یہ بتایا علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا یعنی بہت ترویج ہوگی بہت سنا پڑھایا جائے گا لیکن اصل علم اٹھا لیا جائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا کے جاہلوں سے اپنے دین کے معاملات دریافت کر کے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر رہے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا کلم عام ہو جائے گا کلم عام ہونے کا مطلب یعنی رائٹنگ اور پرنٹنگ اور پمپوزنگ اور پوٹوکاپیز اور ایوریتنگ آج جا آپ کو سب نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی عام اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج عام ہوگا پوچھا گیا حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل اور آپ نے فرمایا یہ اس طرح عام ہوگا کہ جو شخص قتل کرے گا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور جو قتل ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ قتل کیوں کس گناہ کی بنیاد پر کیا گیا آج یہ جو دھماکے یہ جو فساد یہ سب پوچھے کیا کسی قاتل کو پتا ہے کہ وہ کس کو قتل کر رہے یا کسی مقتول کو پتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو نکلا دفتر کی طرف جانے کیلئے وہ کس گناہ کی بس قتل کیا گیا یہ خرج بہت ہوگا یہ قرب قیامت کی نشانی آپ نے عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں بظاہرتاً لباس تو پہنے ہوں گی لیکن برخنہ اندام یعنی بے لباس ہوں گی اور آپ نے فرمایا ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے ریجنے والیاں رجھاننے والیاں یہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اور عورتوں ہی کے حوالے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی قرب قیامت کی ایک نشانی کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی یعنی ماں کی کیفیت اس قرب قیامت میں بلکل لونڈی کسی ہوگی جیسے لونڈی اپنے آقا اپنے مالک سے ڈرتی اور کامتی یا لرستی یا خوف زدہ ہوتی اور اسے حیبت زدہ ہوتی ہے ویسے ہی قیامت کے دور سے پہلے مائیں اپنے بیٹوں سے خوف کھائیں گی اور ان سے ڈریں گی یہ بیٹوں کی بد اخلاقی کا دور ہوگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت سے پہلے میری امت میں کچھ لوگ شراب ریشم زنا اور موسیقی کے دوسرے نام رکھ کے ان کو اپنے لئے خلال اور جائز کر لیں گے انہی میں سے اللہ کچھ کو مسک کر کے قیامت تک کے لئے بندر اور خنزیر بنا دے گا پھر آپ نے فرمایا ان قریب اور یہ بھی قرب قیامت ہی کی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت پر غیر مسلم قوم میں چڑھ اتریں چڑھ آئیں گی اور وہ تم پر حملہ آور ہوں گی اور وہ غیر مسلم قوموں پر تم کو غیر مسلم قوموں پر تم پر حملے کی ایسے دعوت دیں گی جیسے کوئی بچے ہوئے دسترخان پر کھانا کھانے کی دعوت دیتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ ہم کم اور کمزور ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر وحن پیدا ہو جائے گا پوچھنے پر بتایا کہ وحن کیا ہے دنیا کی شدید محبت اور موت کی نفرت اور قراہت یعنی شہادت سے دوری اور جخاد سے دوری اسی طرح آپ نے یہ پیشنگوئی بھی دی کہ فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا وہ جمعیلی لیریاز ہیں ان کے اندر یہ کہ ان کے اندر سونے کا پہاڑ نکلے گا اور آپ نے یہ برمایا تھا کہ جو اس کی طرف جائے گا وہ خالق اور برباد ہوگا اور جو اس سے بچا رہے گا وہی کامیاب ہوگا اور پھر وہ بھی ایک نشانی کہ آپ نے پرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کریں گے اس کے علاوہ بھی دور فتن کی مختلف احادیث موجود ہیں لیکن علماء اکرام کی واضح رائے ہے کہ یہ ساری کی ساری احادیث جو دور فتن کے حوالے سے موجود ہیں وہ سب کی سب علامات سغرہ رونما ہو چکی ہیں اب انتظار کس بات کا ہے کہ علامات سغرہ کے بعد علامات قبرہ میں سے پہلی نشانی رونما ہوجے اور یہ حدیث بتاتی ہے علامات قبرہ کے حوالے سے پہلے بتدائی طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ جب علامات قبرہ میں سے پہلی نشانی رونما ہو جائے گی اس کی جب پہلی نشانی رونما ہو جائے گی تو اس کے بعد باقی نشانیاں یکے بعد دیگرے یعنی یکے بعد دیگرے ایسی آتی چلی جائیں گی جیسے اگر کسی تصویح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے پہ در پہ گرتے چلے جاتے یہ ہوگا پہلی نشانی اگر رونما ہو گئی جس دن علامات قبرہ کی تو اس کے بعد یکے بعد دیگرے لگاتار آتی جائیں گی اور پھر اس کے بعد قیام بن علامات سغرہ تو سب رونما ہو چکی علامات قبرہ میں سے پہلی نشانی ارمیگڈان وہ بہت بڑی جنگ جس کا انتظار یہود نسارہ اور مسلمان اپنے اپنے نبیوں کی جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اس کی پیشنگوئی یہود کو عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو سب کو ان کے نبیوں نے کر دی وہ بڑی جنگ جس کو یہود اور عیسائی تو ارمیگڈان کے نام سے اور ایک بہت بین الاقوامی سطح پر جنگ اس میں ہو گیا کیا کہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں اور عیسائیوں کی فوجیں ایک بڑا لشکر بن کے اپنی ایک تیسری دشمن قوم کے خلاف حملہ کریں گی اس قوم کے اوپر مسلمانوں اور عیسائیوں کو فتح ہوگی یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کوئی ایک کومن دشمن ہے جس پر عیسائی اور مسلمان مل کر اس تھرڈ پارٹی پہ حملہ کریں گے اور آپ آج دیکھیں تو یہ حالات ڈیبلپ ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی اگر آج آپ انٹرنیشنل پولیٹکس کو انیلائز کریں تو یہ سیچویشنز وہ تیسری ایک طاقت جو ہے وہ نمائع ہو رہی ہے اور اس کے خلاف مسلمان اور عیسائی جو ہے وہ متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہرحال مسلمانوں اور عیسائیوں کے لشکر کو فتح ملے گی اور اس پر حدیث بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر اور عیسائیوں کا لشکر اور ان کے سپاسالار مل کر اپنی فتح پر خوشیاں منا رہے ہوں گے شادیانے کر رہے ہوں گے تو اس ہی اسی خوشی کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر اور عیسائیوں کے لشکر کے سپاسالار کے درمیان کچھ ناراضگی اور کچھ خفقی ہوگی اور معاملہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے اور تمچے لگانے تک بڑھ جائے گا پھر کیا ہوگا مسلمانوں کی اس ریاست پر وہ عیسائی لشکر اسی جھنڈوں والا ایک لشکر یعنی اب وہ عیسائی اسی قوموں کو ساتھ ملا کر اسی قوموں کا ایک لشکر مل کر اس مسلمان ریاست کے اوپر حملہ کریں گے اور اس مسلمان ریاست کا کچھ نہیں بچے گا کوئی ایک فرد نہیں بچے گا ایک کمبائنڈ آلائیڈ فورسز آکے ایٹی کمبائنڈ نیشنز آکے اس مسلمان ریاست کی اینٹ سے اینٹ اور ایک ایک فرد کو قتل کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد سائنٹیفک اور جنرل جو آج کل کے وارفیر کے طریقے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور انسان اپنی اسی پرانے پیریڈ اور اسی پری سائنٹیفک دور پہ واپس پلٹ جائے گا اس کے بعد یہی کچھ سال انہی سالوں کے دوران ایک ایسے سال کا بھی تذکرہ ہے جس میں بہت زیادہ چاند گرہن سورج گرہن اور دمدار ستارہ آپ کو پتہ ہے کومیٹ کومیٹ سولر اور لیونر ایکلپس ایک ہی سال میں اکٹھے رونما ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد عرب کا حکمران فوت ہو جائے گا مسلمانوں میں عرب کا حکمران جو ہے وہ فوت ہو جائے گا عرب کی ریاست میں حکمرانوں کی منتخب کیے جانے کے لیے جھگڑے جاری ہی ہوں گے کہ انہی دنوں میں امام مہدی جو اپنی امامت سے بالکل ابھی تک ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا وہ حرم کے حرم میں حاضر ہوں گے تواف کر رہے ہوں گے کہ وہی پر اس اسناب پہ مسلمانوں کی کچھ علماء امام مہدی کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے ان کو اپنی امامت کا اعلان کرنے کے لیے قائل کریں گے جس کا ابتدا میں امام مہدی انکار کر کے پلٹ جائیں گے یہ علماء پھر امام مہدی کے پیچھے جا کے ان کو قائل مائل راضی کریں گے اور یوں امام مہدی کی امامت کا اعلان ہوگا تمام بڑے بڑے علماء مسلمانوں کے ان کے خات پر بیعت کریں گے اور مسلمانوں کے لشکر جوک در جوک امام مہدی کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے دجالی فتنوں کا ظہور خود چکا ہوگا اور امام مہدی ان دجالی فتنوں کے لیے کے خاتمے کے لیے اور مسلمانوں کی معاونت کے لیے لشکر تشکیل کر کے متفرق جگہوں پر حملے اور جنگی مار کے سرانجام دیں گے خدیث نے وعدہ کر دیا کہ وہ ہر وہ شخص جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے جو شخص امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا اس کے لیے جنت کا وعدہ موجود ہے پھر ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ امام مہدی کا لشکر ایک عیسائی ریاست کے ساتھ حملہ کر کے فتح اور یہ فتح کا بہت لمبا سا قصہ ہے کہ کیسے تین دن لگاتار بہت مشکل حملہ مسلمانوں کا ہوگا آلٹیمیٹلی مسلمانوں کو زبردست پتہ ملے گی اور مسلمان اپنے اس کامیابی پر امام مہدی کا لشکر اور مسلمانوں خوش ہو کر شکرانے ادا ہی کر رہا ہوگا کہ یہ اعلان ان تک پہنچے گا کہ دجال ظاہر ہو گیا کہ دجال ظاہر ہو گیا فوراں امام مہدی اپنے مسلمانوں کے اس لشکر کو لے کر دمشق کی طرف اپنا رخ کریں گے امام مہدی کا دمشق میں پہنچنا فجر کا وقت دمشق میں سفید منارے والی ایک مسجد میں فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حدیث بخاری شریف کی وزیر بہت وساخت کے ساتھ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سفید منارے والی دمشق کی مسجد میں اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے اور انہوں نے خاتھ فرشتوں کی دونوں طرف دائیں بائیں خاتھ فرشتوں کے کندوں پر رکھا ہوگا وہ اتریں گے مسلمانوں کا امام آزان اور امامت بکاری جات چکی ہوگی مسلمانوں کا امام امامت کے لیے تیار کھڑا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مسلمانوں کا امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر پیچھے ہٹنے لگے گا لیکن وہ خات سے ان کو وہی ٹکنے کا حکم دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے مقددیوں کی شکل میں نماز ادا کر کے گویا دین محمد فرمائے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے لشکر کی معیت میں دجال کا تعاقب اور دجال کی فوج کا سامنا کریں گے دجال بھاگے گا حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کریں گے یہاں تک کہ جا کے ایک مقام جسے تاریخ میں آج کے حوالے سے بھی وہاں پہ موجود ہے حدیث نے بتا دیا مقام لد مقام لد کے مقام پر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنی تلوار سے خلاق کریں گے اور پھر اس کی کون میں ڈوبی ہوئی تلوار امت کے مسلمانوں اور لشکر کو گواہی کے طور پر دکھائیں گے مولانا معدودی رحم اللہ تفیم القرآن میں لکھتے ہیں تفیم الحدیث میں لکھتے ہیں کہ مقام لد کے مقام پر آج اسرائیل کی لڈیا ائرپورٹ موجود ہے یہ اسرائیل کی ریاست جو بنائی مسلمانوں کے سینے پر مونگ دلنے کے لئے گئی ہے یہ لڈیا ائرپورٹ آج موجود ہے اور ایسے جیسے سارے کے سارے خالات وہاں پہ بالکل روٹیٹو کے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور وہ بھاگے گا تو وہ ظاہر ہے یہودی ہوگا بھاگے گا تو اپنی ائرپورٹ سے فرار ہونے کے لئے جب بھاگے گا تو اسی لڈیا ائرپورٹ پر اس کو خلاق کیا جائے گا اس کے بعد ایک ایک یہودی جو ہے عیسائی سب مسلمان ہو چکے ہوں گے یہودیوں کا قتل عام ہوگا یہاں تک کہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک ایک درخت کا تنہ اور پتہ نام لے لے کے بتائے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے یوں سب کے سب یہودی قتل اور خلاق کر دیے جائیں گے مسلمان ہوں گے اور عیسائی بھی مسلمان ہوں گے اس کے بعد روئے زمین پر امن ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اور ان کے ساتھی ہوں گے اس کے بعد فتنہ یاجوج ماجوج کا یہ چوڑے چوڑے چپتے چیروں والے زرد رنگت والے بڑے بڑے سروں اور چھوٹے چھوٹے قدوں اور چپتے ناکوں اور چھوٹی آنکھوں والے حدیث بتاتی ہے کہ یہ فتنے کی شکل میں کلغار ہوگا ہر پہاڑی ہر بلندی ہر سمندر کی طرف سے یہ اچھلتے ہوئے نکلیں گے اور فتنہ کیا کریں گے کہ زمین کا رزق کھانا پینا سب کھا کے برباد کر دیں گے انسانوں کے اوپر سخت آزمائش کا وقت یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور یاجوج اور معلوج کا فتنہ ختم ہوگا اور یہ سب یاجوج اور معجوج خلاق ہو جائے گا ان کی خلاقت کے بعد ان کی لاشیں زمین میں رہ جائیں گی اور ان کے گلنے سڑنے کی وجہ سے بدبو اور محول کا متعفن ہونا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا کیا جانا اور اس دعا کی وجہ سے باران رحمت بہت زیادہ بارش کا برسنا کہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ بہا کے نہریں اور پانی بہا کے سمندر میں لے جائے گا اور محول صاف ہوگا اسی سارے دورانیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نکاح ان کی اولاد اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا جانا اس کے بعد سارے کے سارے مسلمان جو روح زمین پر ہیں ہمیں حدیث بتاتی کہ ان کے گلے میں کوئی خلقی سی بیماری اور خلقی سی تکلیف اور خلقہ سا بخار آئے گا جس کی وجہ سے روح زمین پر اس وقت جتنے مسلمان ہوں گے اس وبائی مرض کی بنیاد پر خلقی سی بیمار کی بخار کی تکلیف اور گلے کی تکلیف کی طرح سب کے سب مسلمان ہلاک ہو جائیں گی کیونکہ کافر بدترین لوگوں پر قیامت نے برپا ہون ہے مسلمانوں کو قیامت سے پہلے موت کا معاملہ ہو جائے گا اس کے بعد روح زمین پر سارے کفر شرک الخات اور نافرما بردار لوگ رہ جائیں گے جن میں سے کوئی نہ اللہ کا نام لے وا ہوگا نہ کوئی نبی کی تعلیمات کو تھامنے والا ہوگا خصف زمین میں دھسا دیا جانا اللہ کی شکل میں عزاد کی شکل میں آئے گا اور پھر جب لوگ اللہ اور اللہ کی باتوں کا نام لینا چھوڑ دیں گے تو اللہ مجزانہ طریقے سے زمین پھٹے گی ایک زمین سے چھوپایا نکلے گا اور وہ لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائے گا یہ چھوپائے کے بعد سورج کا مغرب سے تلو ہونا سورج مشرق سے تلو ہو کے مغرب میں غروب ہوگا اور پھر وہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ روز اس کو حکم ہوتا ہے تو دوسری طرف پلٹ لیکن اس کو اس دن حکم ہوں گا یہی سے تو پلٹ جا تو مغرب سے سورج کا تلو ہونا اور پھر اس کے بعد ایک حبشی شخص جس کا تذکر آتا ہے کہ گھنگریالے بال ہوں گے اور پتلی پتلی پندلیاں ہوں گی یہ حرم کو ڈھا دے گا یہ حرم کو ڈھا دے گا پھر ایک آگ ہے جو یمن سے نکلی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہاں کے لے جائے گی یہ یاد رکھئے گا جب پہلا امام مہدی کا ظہور اور ان کا اعلان ہوگا اس کے بعد یہ فتنے پیدر پی ایک موتیوں کی ٹوٹیوی لڑی کی طرح آنن فانن ایک دوسرے کے بعد گرتے چلے جائیں گے یہاں تک قیامت رو نما ہوگی اللہ ہمیں یہ علامات بھی یاد رکھنے لیکن اس کی قرید اور ٹو کی بجائے فکر آخرت اور اپنی اصلاح کی توفیق اتا فرما دے خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور معافی مانگ لو اپنے قصور کی بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے قصور کے لیے بھی اللہ ہم اکفی لنا ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ٹھکانے سے بھی واقف ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی ہے جس میں جنگ کا حکم ہو مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی جاتی ہے جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری کونسی نفاق کی بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے کہ جیسے کسی پر موت ہی چھاگ گئی ہو افسوس ہے ان کے حال پر ان کی زبان پر اطاعت اور اقرار کی اچھی اچھی باتیں مگر جب قطعی حکم دے دیا جاتے ہیں اس وقت وہ اللہ سے اپنے اہد میں سچے نکلتے تو ان کے لئے اچھا تھا اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے مو پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانتیں اور ان کو اندار بہرہ بنا دیا کیا ان لوگوں نے قرآن پر کبھی غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے کفل ہی چڑ گئے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لئے شیطان نے ان کی روش کو بہت ہی آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لئے دراز کر دیا اسی لئے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب پرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے ان کی مون کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے اسی لئے تو ہوا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا اور اس کی رضا کا طریقہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا ایسی بنا پر اس نے ان کے آمال ضائع کر دیئے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا ہم چاہیں تو انہیں انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیا اور ان کے چیروں سے تم ان کو پہچان لو مگر ان کے اندازے کلام سے آپ کو پتہ ہے نا منافقوں کی صرف ہم نے دیکھی تھی جب باتیں کرتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اندازے کلام سے تو تم انہیں جانی لوگے اللہ تم سب کے آمال سے خوب واقف ہے ہم ضرور تم لوگوں کو ازمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہاری حالات کی جانچ پر تال کریں اور دیکھ لیں تم میں سے مجاہد اور ثابت کا تم کون ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ واضح بھی ہو چکی ہے در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کر آیا غیرت کرتے کا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو اب اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو کوئی اگر زندگی میں اتی اللہ کے ساتھ اتی الرسول اللہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل برباد ہو جائیں کفر کرنے والوں اور راہ سے روکنے رہے خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمع رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز ماہ آپ نہیں کرے گا تو پھر تم کیا کرو آج مجھے آپ کو طریقہ بتایا جا رہے تم بودھے نہ بنو ہلکے نہ ہو جاؤ بودھے نہ بن جاؤ جھک نہ جاؤ دشمن کے آگے کمپرمائز نہ کرلو مسالختیں نہ کرلو کوئی ریکنسلییشنز اور پیچ اپس نہ کرلو صلح کی درخواست نہ کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو آج ہندوستان کے ساتھ آج امریکہ کے ساتھ ہم یہی تو کر رہے ہیں جو ہمیں قرآن کہہ رہے ہیں ہلکے نہ پڑ جاؤ بودھے نہ بن جاؤ صلح کی درخواست نہ کرو تم غالب ہونے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا کیوں کرتے ہو یہ دنیا کے لئے کرتے ہو یہ دنیا کے زندگی تو کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو گے تقویٰ کی روش پر چلو گے تو اللہ تمہارے عجر تمہیں دے گا اور تمہارے عمل تم سے نہیں مانگے گا اگر کئی وہ تم سے مال مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم تو بخل کرنے لگو گے اور تمہارا کھوٹ ابر جائے گا دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جاری ہے کہ اللہ کی رام مال خرچ کرو اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں حالانکہ جو بخل کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے آپ سے تو بخل کرتے ہیں اللہ غنی ہے تم ہی محتاج ہو اگر تم مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے اللہ اللہ سبحانہ تعالی جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس مقصد کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے صدق اللہ العزین سورہ الفتح مدی سورت چار رکوات ٹوینٹی رائن آیا ترتیب کے اعتبار سے فورٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت پہلی ہی آیت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ حدیبیا کو فَتْحًا مُبِينَا کہہ کر پکارا اس کے پاس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو صلح حدیبیا کا واقعہ اور اس کی مختصر تاریخ اگر ہم وہ تاریخ سنیں گے تو انشاءاللہ آیات کو پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمیں مشکل نہیں نظر آئے گا آپ دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجرت کے بعد دو حجری میں بدر تین حجری میں احد پانچ حجری میں قندق مشرقین مکہ اور یہود کے لشکروں کا واپس اپنا غیظہ و غضب لے کر پلٹ جانا اور آپ کی پیشنگوئی کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے اور آپ صادق واقعی حملہ تو نہیں ہوا لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک پھر اس کے بعد اگلے دوسرے دن یہ دکھایا گیا کہ آپ احرام بان کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی کا خواب وہی کی حیثیت رکھتا ہے گویا یہ اللہ کی طرف سے عمرہ کا حکم تھا آپ نے عمرہ کے سفر کا اعلان فرمایا اور آپ نے اجازت دی آپ نے حکم دیا کہ تم میں سے دو جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اس سفر میں عمرہ کے سفر میں میرے ساتھ شامل ہوئے سفر کا آغاز پہلی زی قد چھے ہجری پہلی زی قد چھے ہجری میں سفر کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو ساتی ایک سو ستر اونٹ اکثر یہ لوگ جو صرف ذو الحلیفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا یہ لوگ ننگے بدنوں احرام کی حالت میں لبائک پکارتے ہوئے بہت سے تھوڑے لوگ ایسے تھے جن کے پاس ان میں سے کسی کے پاس سبل تو ختیار نہیں تھے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جن کے پاس صرف ایک ایک تلوار جو ہے وہ ساتھ ان کی معیت میں موجود تھی حدی کے جانور بھی اکثر کے ساتھ موجود یہ لشکر یہ چھوٹا سا گروہ لشکر تو یہ تھا جنگ کیلئے تو جا نہیں رہتے یہ ایک گروہ جب مکہ پہنچتا ہے تو مشیقین مکہ اب تزبزب کا شکار ہے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس معاملے کو کیسے نپٹایا جائیں تین آپشنز اگر مشیقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو حیرہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں تو گویا یہ تو کھلم کھلا اس بات کا اعلان ہو گیا کہ وہ مسلمانوں سے محروب ہو گئے وہ مسلمانوں کے روب میں آگئے ہیں پریشر میں آگئے ہیں دھونس میں آگئے ہیں اور ان کی سپریمسی اور ان کی برطری کو تسلیم کر لیا دوسری آپشن یہ تھی کہ پھر ان کو روک دیا جائے ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑی بات تھی عرب کے معاشرے کے اندر کسی کو حج سے روک دینا احرام والے شخص کو حج سے روک دینا یہ بہت مایوب سمجھا جاتا تھا اور وہ بھی کہ خانہ کعبہ کے متولی قریش مکہ کے لوگ کسی کو حج سے روکیں گے ان کی تو عرب میں نہ کٹ جاتی ان کی تو عرب میں ایک ساخت ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں آج اگر یہ روکتے تو ان کی بدنامی اب وہی بات ہے نہ بنائیں بنیں نہ چھوڑے بنیں اب کریں تو کیا کریں مطلب اگر گھسنے دیتے ہیں تو بھی بدنامی اور زلط اور اگر نہیں گھسنے دیتے تو بھی بدنامی اور زلط اب تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے لیکن جنگ بھی نہیں کی جا سکتی یہ لوگ احرام کے حالت میں حرم کی حدود میں اب مشرقین مکہ جیسے ان کی ہمیشہ ایک منفی سوچ اور ان کی نیگٹیو اور ان کی دشمنی اور عداوت کا طریقہ انہوں نے ایک تو خبر رسانی اور جاسوسی کا طریقہ اختیار کیا اور دوسرے یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اشتیال انگیزی ان کے اندر ان کو جنگ کی طرف مائل کرنے کا طریقہ اختیار کیا ان کو مشتگل یا انسٹیگیٹ کیا ان کو بھڑکانے کی کوشش کی مختلف طریقے سے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے حملے کر کے تاکہ وہ مشتہل ہوں وہ ریاکٹ کریں اور جب مسلمان حملے میں پہل کریں تو پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں مختلف طریقے جو ہیں وہ رائج کیے گئے مشرقین مکہ نے حضرت خالید بن ولید کو دو سو گھڑ سواروں کے ساتھ قرآل غمیم قرآل غمیم کے مقام پر بھیجا اور چھوٹے چھوٹے حملے چھوٹے چھوٹی پتھر پھینکے چھوٹے حملے کیے تاکہ کہیں مسلمان جو ہیں وہ مشتہل ہو کے جوابی حملہ کریں اور مشرقین مکہ کو بڑے حملے کا موقع مل جائے لیکن آپ نے اور ساتھیوں نے ٹوٹل صبر تحمل حلم بردباری معاملہ فہمی اور احرام کی خدود کا احترام اور پاس رکھا اور مارے جانے والے پتھروں اور تکلیفوں پر کوئی جواب دہی کا طریقہ اختیار نہیں کیا اللہ کی اطاعت بہرحال فائدہ ہی دیتی یا فیسی پہنچاتی پھر خبرگیری کے لیے اور خبر آسانی کے لیے اروہ بن سقیف کو مشرقین مکہ نے اروہ بن سقیف کو بھیجا کہ جا کے ذرا بنو سقیف کے قبیرے کا وہ شخص کے جا کے دیکھو تو سہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ گروہ ان کی کیفیت کیا ہے اور ان کی نیت اور ان کے ارادے کیا ہیں تاکہ ہم بھام کے اس کے حساب سے معاملہ کرے اروہ بن سقیف نے جب آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں اور کیفیت دیکھی تو اس نے جا کے ریپورٹ کیا دی تھی مشرقین مکہ کو اروہ بن مسعود سقیفی نے اروہ بن مسعود سقیفی نے جا کے کیا کہا کہ دیکھیں میں نے تو بڑے بڑے شہان عرب اور عجم دیکھے ہیں میں نے قیسر و قسرا کے حبشہ کے دبرار اس کے نجاشی کا میں نے دربار دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن میں نے جو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خان دیکھی ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی ان کے تو سرفروشوں کا حال یہ کہ وہ اپنی زبان سے ایک ایک حکم کا لفظ بھی نکالتے ہیں تو وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے دوڑتے چلے آتے ہیں یعنی ایک آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے اس نے اوروہ بن مسعود ساقفی نے یہ بھی کہا کہ ان شدائیوں کا توحال یہ ان سرفروشوں کا توحال یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جھپٹے ہوئے وضو کے پانی کے قطرے بھی سمیٹنے اور لینے کے لیے جمع کرنے کے لیے پھر آگے بڑھتے ہیں اور وہ سارا وضو کا پانی اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں میں پھر دور آرہی ہوئے تبروک کے لیے نہیں یہ محبت اور عقیدت ہے یہ محبت اور قرب کی شاہ خواہش میں کیا کرتے تھے صاحب اکرام تو یہ ریپورٹ جب پہنچی اپنے ساتھی اس نے کہہ دیا کہ دیکھ لو مشکین تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اس نے بھی نہ مشکین مکہ کے دل کے اندر ایک خوف ٹالا پھر مشکین مکہ نے اسی لوگوں کا ایک دستہ جو ہے وہ تنیم کی پہاڑیوں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شبخون ماننے کی نیت سے جو ہے وہ بھیجا گیا یہ اسی کے اسی شبخون ماننے والے جو لوگ تھے وہ پکڑے گئے گھڑ سوار تھے اسی تھے ان کو پگڑ تو لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے اسی کے اسی جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ بہرحال سب کے سب احرام کی خیالت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے مسالخت کے لیے کہ امبیسیڈر کے طور پر ایک قاسد کے طور پر ایلچی کے طور پر کہ اب کسی چیز طرح سے اس کو معاملے کو سیٹل کیا جائے لیکن مشاکین مکہ نے حضرت عثمان کو اپنے پاس کچھ دیر کے لیے روک لیا اور یہ خبر پہنچ گئی مسلمانوں تک کہ شاید حضرت عثمان شہید کر دی گئے اب وہی بات جو میں نے حسین غزوہ تبھوک میں کہی تھی کہ جب کسی قوم کا ایک ایلچی شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ایلانیاں جاگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ کر مدینہ کی بستی سے تقریباً دھائی سو میل دور جب نہ کوئی اسلہ ہے نہ اتھیار ہے نہ سواری ہے نہ زریں ہیں نہ ڈھالیں ہیں ننگے جسموں کے اوپر احرام کی چادریں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اس وقت حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کی کال دی تھی اور سب سے بیعت لی تھی صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں رکا تھا سب نے ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس جہاد یہ آنکھوں دیکھی شہادت دشمن کے بالکل دروازے کے اوپر اپنے گھر سے اتنے دور نہتے ننگے بدن یہ آنکھوں دیکھی موت تھی لیکن اس آنکھوں دیکھی موت پر صحابہ اکرام نے دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لبائک بھی کہا بیعت بھی کی اور یہ بیعت اللہ کو بڑی رازی کرنے والی بیعت ردوان کے نام سے مشہور بھی ہوئی تاریخ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بھی رکھا اور اللہ نے فرمایا کہ ان سب کی اوپر میرا ہاتھ یداللہ فو کا جماعت ویسے بھی اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت عثمان کی جگہ میں نے اپنا ہاتھ رکھا تھا یہ حضرت عثمان کی فضیلت کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ میں نے اپنا ہاتھ رکھا تھا کہ اگر آج یہاں عثمان ہوتا تو وہ بھی میرے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ اس جہاد کی بیعت ضرور کرتا بخیرحال تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عثمان کے حوالے سے خبر ملی اور پھر وہ خود بنفس نفیس واپس پی آئے اور پھر سحیل بن عمرو ان کے حوالے سے یہ کہ مسلمانوں نے معاہدہ کا معاملہ مشرقین مکہ کے ساتھ سحیل کی طرف سے کفار مکہ کی طرف سے وہ سحیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنے والے حضرت علی اور پھر وہاں پہ وہ معاہدہ جسے ہم صلح خدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ صلح خدیبیہ کا معاہدہ ہوا جب حضرت علی لکھنے لگے تو انہوں نے محمد رسول اللہ لکھا انہوں نے کہا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو کیونکہ ہم ان کے اللہ کے رسول ہونے کو نہیں مانتے لہذا ہم معاہدہ نہیں کریں حضرت علی نے اس کو مٹانے سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیونکہ آپ امید ہے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے آپ نے پوچھا کہ علی رسول اللہ کہاں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انگلی سے بتایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا یہ ہے کمپرمائز امن کسی طریقے سے امن کو قائم کرنے کے لیے انا کا معاملہ میں رہوں گا تو اللہ کا رسول ہی لیکن اگر اس کسی معاملے کے ساتھ معاہدے کے ساتھ مسلمانوں کے معاملے امن کے کریئٹ ہو سکے تو یہ معاہدہ کر لیا گیا مشرقین مکہ کے ساتھ بہرحال یہ معاہدہ ہوا اور اس کی کچھ شکیں کچھ ایسی تھیں کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمان اس سال حج نہیں کریں گے وہ واپس پلٹ جائیں گے پھر اگلے سال وہ امن کی حالت میں حالانکہ ابھی بھی امن کی حالت میں آئے تھے اگلے سال وہ امن کی حالت میں آئیں گے دس دن وہ مکہ قیام کریں گے اور پھر وہ حج کر کے عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے اگلے سال آپ نے عمرت القضاء ادا کیا اور پھر یہ بھی اس میں شک لکھ دی گئی تھی کہ اگر مشرقین مکہ کی طرف سے کوئی مسلمان یا کوئی شخص بھاگ کے مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمان اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ واپس مشرقین مکہ کو وہ شخص پلٹا دیں گے لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے مسلمانوں سے کوئی شخص بھاگ کے مشرقوں کے پاس آیا تو وہ اس کو واپس کرنے پر پابند نہیں ہے ویسے پہ جو مسلمانوں سے بھاگ کے مشرقوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے نا خس کم جہاں پاک اس کو اپنے پاس ہم نے رکھ کے کرنا کیا ہے جو بھاگ بھاگ کے اپنی اپنی زنجیرین چھوڑا کے وہاں جا رہا ہے وہ کل کا جاتا آج ہے بہرحال یہ معاہدہ لکھ لیا گیا اس پر دستخط کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ ان شکوں والا آکے جب مسلمانوں کو سنایا گیا تو مسلمان شدید غم کا شکار کہ ہم احرام ہم احرام کی حالت میں آ کر روک دیے جائیں یہ تو پریسیڈنس ہی نہیں تھی نہ کہیں عرب کے اندر اس دور سے پہلے اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آئیں ہاں پہرام کی حالت میں اور آپ کو روک دیا جائیں ان کو جیسے مسلمانوں کو یہ ایک زلط لگ رہی تھی اور بہت زیادہ شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قستاخی کا بھی غم تھا اور بس ان کو خزم نہیں ہو رہا تھا یہاں تھا کہ حضرت عمر کا قوال آتے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اتنا غمزہ دور اتنا دکھی اور پریشان ہوا صلی اللہ خدیبیہ کی شکیں دیکھ کر کہ میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا اور میں نے کہا کہ عبو بکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا ہم سچے مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم اتنی زلط اور اتنی رسوائی جو ہیں ہم کیوں برداشت کریں یعنی ان لوگ کے بھی دل غم سے بھر آئے تھے اور اس پر پھر حضرت عبو بکر انہیں صبر کی تاقید کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ اس باملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں قائل نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ سورہ الفتح کی آیت نائز نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ میں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو تم کیا کرو گے احرام سے نکلنے کی پابندی کے نکلنے کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کی جائے گی آپ نے خطاب فرمایا صحابہ اکرام کو کہ اب ہم روک دیے گئے ہیں ہم عمرے سے تو لہٰذا اب طریقہ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کا یہ کہ جانور زبا کیے جائیں گے اور پھر احرام کھولے جائیں گے آپ نے جب یہ اعلان کیا دراویان بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک شخص قربانی کرنے کیلئے نہیں اٹھا تھا کیونکہ کیونکہ ان کے دلوں میں غم بہت شدید تھا بہت شدید غم وہ لشک جو لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ بھی بہتر ازوان کر کے آئے ہیں چودہ سو ساتھی وہاں سے سر میں قفن بان کے احرام پہن کے آئے تھے کتنی اطاعت لیکن اطاعت کے پیمانے بدلتے بڑھتے گھٹتے رہتے ایمان اس وقت نہیں تھا غم مصل میں ایمان کو زنگ لگا دیا کرتا ہے غم کو بھی اپنے اوپر تاری نہ کیا کریں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ذرا پریشان ہو کے آئے بیوی جو ساتھ موجود ہیں حضرت امی سلمہ آپ نے حضرت امی سلمہ کو حقیقت حال بتائی اور مشورہ پوچھا اچھی بیوی اپنے شوروں کو پھر مشورے بھی اچھے دیتی ہیں حضرت امی سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تجویز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل تنگ نہ کریں آپ کریں جو آپ نے حکم دیا ہے یعنی آپ نے پہلے حدیث کی ہے اب آپ سنت کر دیجئے آپ کریں جو آپ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کہ یہ مشورہ مانا آپ اٹھے آپ نے اپنا جانور قربان کیا آپ نے اپنا سر مڑوایا اور آپ نے گسل کر کے احترام اپنا احرام اتارا آپ یہ عمل کرتے جا رہے تھے صحابہ اکرام بی ایک ایک اکھٹ کے خود ہی عمل اپناتے جا رہے تھے لیکن غم کی خالت میں تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس قرآن غمیم کے مقام پر واپس پہنچتے ہیں پھر آپ پر وحی کی کیفیت اور سورہ الفتح نازل کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ صلح خدیبیہ مسلمانوں کی کوئی زلت کوئی ناکامی نہیں ان کے لیے فتح ہے الٹی نسرت ہے کامیابی ہے ان کی قیر و برکت کا ذریعہ کیسے اگر آپ دو تین چیزیں دیکھیں تو صلح خدیبیہ کے ذریعے جو مسلمانوں کو سب سے پہلی خیر ملی تھی کہ یہ کہ وہ مشرقین بقا جو اب تک مسلمانوں کا تشخص تسلیم نہیں کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے حبشاہ میں گئے کہاں گئے کیا کہتے تھے یہ کچھ ہماری بستی کے بھاگے وے لونڈے ہیں اور کہتے تھے یہ ہمارے کچھ باغی سرقش ہیں یہ ہمارے دین سے کوئی بکھرے وے مرتد ہیں یہی کہتے تھے نا یہ تو ہمارے سرقش ہیں ہمارے بھاگے ہیں ہمارے لونڈے ہیں جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں باقاعدہ مکہ کے لوگ مدینہ کی ریاست مسلمانوں کے دین ان کے تشخص ان کے انٹیٹی کو ابھی تک تسلیم نہیں کرتے اب جب آپ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں تو انڈیریکلی کیا شوہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی انٹیٹی کو تسلیم کر رہے ہیں ہم اس کی اورگنائزیشن اور اس کی انڈیویجوالٹی کو تسلیم کر رہے ہیں گویا پورے عرب کے اندر اب مسلمان باقاعدہ ایک تشخص ایک انٹیٹی ایک قوم ایک نظریہ اور ایک دین کی شکل میں ابرے اور نمود دار ہوئے جو اب سے پہلے نہیں ہوا مسلمانوں کی اور اسلام کی اور مدینہ کی اسلامی ریاست کا اب ایک تشخص اس کی انٹیٹی کا اعلان اور اطراف ہو گیا اور یہ بہت بڑی فتح تھی یہ بہت بڑی فتح تھی کہ ابھی تک تو مسلمانوں کو ہر دوسرے سال ہر مہینے کفار مکہ کی طرف سے حملے کا خوف اور دھڑکا لگا رہتا تھا اور ان کا سارا مال دوسرے چیز پر لگا رہتا ان کی توجہ ان کی صلاحیت ان کے سارے معاملات لیکن اب جب دس سال کا کیونکہ صلاحہ دیبیہ کی ایک شک یہ بھی تھی کہ اگلے دس سال مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی نو وار پیکٹ نو وار ٹریٹی بھی تھی تو یہ جو امن معاہدہ تھا اگلے دس سالوں کا اس سے بھی مسلمان بے خوف ہوئے مشرقین کے حملوں سے بے خوف ہوئے اور پھر کام 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 بس کام تو مسلمانوں کا طریقہ تھا جب جنگیں ختم ہوئی تو تبلیغ شروع ہو گئی خوب خوب تبلیغ خوب خوب دعوت اور اسلام بہت زیادہ پھیلا ان سالوں میں صلاحہ دیبیہ کے بعد اور پھر غزوہ خیبر بھی انہی سالوں میں رونما ہوئی مسلمانوں کو بہت کامیابی بھی ملی اور دھیر سارا مالی غنیمت بھی ملا اور پھر ہوا کیا اس سال عمرہ نہیں کیا اگلے سال کر لیا عمرہ بھی ہو گیا عمرہ تلقذابی اتا ہو گیا تشخص بھی تسلیم ہو گیا امن بھی ملا اسلام کو ترقی بھی ملی تو لہٰذا اب اس پس مندر سے اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمہیں کھلی کھلی فتح تا کر دی تا کہ اللہ تمہاری اگلی پشلی ہر کتاہی سے دھر گزر فرما دے اور تم پر اپنی نعمت تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے اور تم کو زبردست فتح تا کر دے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا تاکہ اپنی ایمان کے ساتھ وہ اور ایمان بڑھا لیں زمین و آسمانوں کے ساتھ اللہ کے قبضہ قدرت میں وہ علیم و حکیم ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کی ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ معاملہ کیوں کیا تاکہ یہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں فرما برداری کریں پہلے عمرے کیلئے اطاعت کریں پھر بیت رزوان کی اطاعت کریں پھر اس کے بعد احرام کھولنے کی اطاعت کریں تو اتنی اطاعت کریں تو ان کے درجے بڑھیں اور یہ جنت میں داخل ہو جائیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہریں ہیں اور ان کی برائیاں ان سے دور کریں اللہ کے نزدی کی بہت بڑی کامیابی ہے اور منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پیر میں تو وہ خود ہی آدھ اللہ کا غزب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لئے جخنم محیہ کر دی جو بہت برا ٹھک کانا ہے زمینوں اور آسمانوں کے لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں وہ زبردست اور حکیم ہیں ہم نے تمہیں گواہی دینے والا خوشکبری دینے والا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجائے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گویا مسلمانوں کا طریقہ کیا ہونے ایمان کس پر ہوگا اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور دونوں پر ایمان کے بعد اب آگے دونوں کے ساتھ طریقہ کیا ہے ایمان تو اللہ اور اللہ کے رسول پر لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعذروہو وتوکروہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محبت احترام اور ان کا ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت اس کی تبلیغ اس کی خدمت اس کی اشاعت اس کی تعلیم اس کی نفاظ اس کی خفاظت توعزروہ ہے اور پھر ان کی عزت صرف عزت نہیں ایمان کے بعد صرف عزت نہیں توعزروہ کے ساتھ توکروہ دونوں چیزیں لازم اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایمان کے بعد تسبحوہ بکرتوں و اسیلہ صبح شام یا صبح سے لے کے شام تک اللہ کا ذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا ویسے بھی جماعت کے اوپر کس کا ہاتھ ہوتا ہے ید اللہ ید اللہ فوق جماعت اسی لئے تو آپ نے فرمایا تھا جماعت سے جڑے رہو کسی نہ کسی جماعت سے جڑے رہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا سایہ رحمت اور دست رحمت کوکا ایمان اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا لازم ہے حدیث ذہن نشین کر لیجئے آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ جڑے رہو کیوں کیونکہ بھیڑیا ریور سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر حملہ کرتے ہیں جب ہم تنظیم سے جب ہم جماعت سے ہٹ کے پردے واحد بن جاتے ہیں تو شیطان کا ترنوالہ بن جاتے ہیں وہ اچک لیتے ہیں لیکن جب ہم تنظیم اور جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو پھر ہم ایک طاقت کا سہارا مل جاتے ہیں اور شیطان ایسوں پر حملہ اور یہ جماعت کیا ہوتی حضب اللہ اللہ ہمیں ایسی جماعتوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی حرشگنی کا وابال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا جو اس عہد کو وفا کرے گا تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا اللہ این قریب اس کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اے نبی بدوی اور وہ میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑے گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو عمرے پر نہیں ساتھ گئے تھے وہ ان پر تبصرہ وہ آکر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مالوں اور بچوں کی فکر میں مشغول رکھاتا آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا کریں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کی دنیا ان کے دلوں میں نہیں ہے ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیے نفاں تمہارے عمال سے تو اللہ بے خبر با خبر ہے بلکہ تم تو یوں بلکہ تم نے یوں سمجھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ گئے نہیں آ سکے گئے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بے وقوف ہوں کہ ایرام پہن کے ہیں دشمنوں کے بھیڑوں کے چھتے میں جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ تو عمرے پر جانے میں بھی تیار نہیں ہوئے تھے نا تو ان پر تبصرہ کیا جا رہے ہیں اور یہ خیال ہے تمہاری دلوں کو بہت بھلا لگا تھا اور تم نے بہت برے برے گمان کیا تھا تم ہوئی سخت بد باطن لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہو ایسے کانپروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آنکھ مہیاں کر رکھی آسمان اور زمین کی بانشاہی کا مالک اللہ ہے جسے ماف کرے اور جسے چاہے سزا دے وہ غفور الرحیم ہے جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے یعنی آگے کبھی تم جنگیں کرنے کے لیے جاؤ گے تو یہ پیچھے چھوڑنے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ جان یعنی عمرے کے سفر پہ تو تمہارے ساتھ گئے نہیں اب اگر جہاد پہ جانے لگو گے نا تو وہاں پہ ان کو مال غنیمت نظر آئے گا تو پھر کیا کرنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز اب ہمارے ساتھ نہیں جل سکتے اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے کب ہم نے صورت توبہ میں دیکھا تھا کہ اللہ نے تب منافقوں کو کہا تھا کہ اب جب تم غزوہ تبوک میں نہیں گئے تم آگے بھی کسی معاملے میں نہیں جا سکتے یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کمی سمجھتے ہیں ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا انقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کیلئے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں اکثر روایات ہی کہتی ہیں کہ اس سے مراد غزوہ تبوک اور روم کی قوم ہے یہ مستقبل میں نو ہجری میں غزوہ تبوک کا تذکرہ تم کون سے جنگ کرنی ہوگی اور وہ متی ہو جائیں گے اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے یہ غزوہ خیبر کے حوالے سے بھی ہے اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی عطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا عجر دے گا اور اگر پھر تم نے اسی طرح مو موڑا جیسے تم پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اگر اندہ لنگڑا مریض جہاد کیلئے نہ آئے تو کوئی خرج نہیں جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں دیکھ لیجئے اب سنتوں کی عطاعت کا فائدہ اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی اور جو مو پھیرے گا کس سے سنت اور حدیث کی تعلیمات سے اس کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ مومنوں سے خوش ہوگے اللہ ہم سے بھی خوش ہو جا اللہ خوش کرنے کے طریقے سکھا دے اور اللہ اپنی زندگی میں خوش کرنے کے وطیرے اپنانے کے بھی توفیق اطاف فرما دے اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے یہ کونسی بیعت ہے بیعت رضوان ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لئے اس نے ان پر سکینہ نازل فرمایا اور ان کو انعام میں قریبی فتح کونسی صلاحہ دے بیا اور بہت سا مالِ غنیمت اتا کیا اسے وہ انقریب حاصل کریں گی کونسا مالِ غنیمت جو غزبہِ خیبر ساتھ ہجری میں ملا اللہ زبردست حکیم ہے اللہ تم سے بکثرت انبالِ غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیئے تاکہ مومنوں کے لئے یہ ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کبھی تم سے وعدہ کرتا ہے جس پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے غزبہِ طبوک میں غزبہِ خیبر میں اس ہی کے بعد مسلمانوں کے لئے بہت سی فتحات کے دروازے اور بہت سے مالِ غنیمت کے دروازے کھلے تھے یہ کافی لوگ اگر تو اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً اس وقت بھی پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامیو مددگار نہ پاتے یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے وہ ہی تو ہے جس نے مکہ کے وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے تھے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا یعنی وہ تمہیں مشتعل کرنے اشتیال انگیزی کی کوششیں کر رہے تھے اور تم صبر سے تحمل سے خدود جو احرام کی حدود ہے ان کا پاس کر رہے تھے اور اللہ کہہ رہے کہ یہ اللہ نہیں روکا وہ تو جنگ کی آگ جلا رہے اور شولے بھڑکا رہے تھے اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ چنگاری بڑھ جاتی اور دونوں فریق لڑ جاتے تو اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے روکا تھا اور میں نے جنگ نہیں کی تھی وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو میں مسجد حرام سے رکا اور حدی کے اونٹوں کو ان کو قربانی کی جگہ سے نہیں پہنچنے دیا اگر مکہ میں اب اللہ سبحانہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے جان کے اس وقت جنگ نہیں کروائی اور ویسے اگر جنگ کرواتا تو میں تمہاری فتح اور نصرت کا معاملہ تمہیں اس وقت بھی دیتا ان کو اس وقت بھی پھیر دیتا میں تمہارے ساتھ ہوتا لیکن اللہ سبحانہ تعالی فرمارے ہیں کہ میں نے خاص طور پر اس وقت یہ شولے جنگ کے بھڑکنے سے اٹھنے سے روکے کیوں بجا اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دوگے اور اس پر تم پر حرف نہیں آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی روکی تو وہ اسی لئے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے بتا دیا کہ صلح خدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اللہ نے اپنی حکمت سے جنگ کیوں روکی اللہ فرما رہے میں نے صرف اس لئے روکی تھی کہ اگر مسلمان اس معاملے اس مرحلے میں کافروں کے ساتھ موڑی بھیڑ کرتے تو فتح تو ان کو یہاں پہ بھی ہو جاتی لیکن اگر فاتح بن کے یہ مکہ کے اندر داخل ہوتے تو کوئی ایسا نہ ہوتا کہ بہت سے وہ بہت سے وہ مکہ کے لوگ عورتیں بچے بوڑے جو مسلمانوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے اور جو مسلمانوں کے لشکر کا جن کا جن کا پتہ نہیں تھا ایسا نہ ہوتا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے ان ان مسلمانوں کی گردنیں کٹ جاتی وہ مومن الگ ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو تو ہم ضروری سزا دیتے یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جہلیہ جہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمایا اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا بابند رکھا وہی وہی اس کے زیادہ حق ہے کہ اور زیادہ اہل ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے فی الباقے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڑوا ہوگے بال تراش ہوگے اور تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جیسے نہ تم جانتے تھے اسی لئے اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح دیکھا کیسے صاحب اقرام کا آپ نے دیکھے اللہ کے ساتھ کیا محبت کا طریقہ ان کے دلوں کو غم آیا تو اللہ نے ان کو سکینہ دینے کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے پوری صورت کے چار کیوں غم کر رہے ہو یہ بھی ہم نے تمہیں کی ہے وہ بھی ہم نے تمہیں دی ہے مستقبل بھی میں ہم یہ دیں گے یہ بھی ہم مطلب ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ایک میوچل سا تعلق ان ان کو غم آتا تھا یہ اللہ کی طرف پلٹتے تھے اللہ پھر ان کی طرف آتا ایسے ہی ہوتا ہے اللہ رجوع کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو خدایت اور دینی حق کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گوائی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رخیم ہیں مومنوں کی صفات بتائی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات میں سے ایک ساتھی واللہ زینہ معاہو اشدہو مومنوں کی صفت نے علامہ اقبال بھی تو یہی لکھتے ہیں جو رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن آج تو خیر معاملہ الٹا ہو گیا ہم رزم و حق و باطل میں تو ہم کیا ہوتے ہیں ہم نرم ہو جاتے ہیں امریکنوں کے خلاف اور جیوز کے خلاف اور ان کے خلاف اور آپس میں ایک دوسرے کی آہنی فولاد ہیں اور ایک دوسرے کی کے لئے کاٹ رہے ہیں ساری طاقتوں کو ایک دوسرے کے خلاف وہاں پہ نرمیاں جہاں پہ سختیوں کی ضرورت ہے مومنوں کی تو صفت وہی ہے نا کہ اقبال نے کہا جس سے جگرے لالا میں تھندک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان یہ ہے مومن اپنے حلقے میں نرم ہے باہر کے حلقے میں بہت سخت اور آہنی دیوار اللہ یہ ایمان کا پیمانہ عطا فرما اور پھر ان کے جب تم دیکھو تو انہیں رکو اور سجود ان کے چہروں پر ان کے رکان تراہم رکان سجدن یہ ان کے رکو اور سجود کی کیفیت ان کے چہروں پر نظر آتی ہے ایک تو یہ آپ دیکھیں یہ اس حوالے سے ہے کہ بسو کا جو نمازی ہیں ان کے چہرے کی اوپر ان کے ماتھے کی اوپر وہ ایک نشان بھی ہوتا ہے جسے ہم احراب سی کہتے ہیں اور پھر اس سے مراد بنیادی طور پر وہ نہیں ہے جو نمازی ہوتے ہیں جو رکو سجود اور نماز قائم کرتے ہیں ان کے چہروں پر وہ ایک ٹھہراؤ ایک سنجیدگی ایک وقار ایک اتمنان کی جو کیفیت ہے یہ اس اس ایکسپریشن کی بات کی جاری ہے اور یہاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو کس سے ان کے سجدے کے آزاں اور ان کے وضو کے آزاں کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانوں گا تو یہ وہ ہے اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشکول پاؤں گے سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ علاق پہچانے جاتے ہیں یہ ان کی صفت تورات اور انجیل میں اور ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلی کومپل نکالی پھر اس کو تقویت دی پھر وہ گدر آئی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوئی کاشت کرنے والے کو وہ خوش کرتے تاکہ قفار اور ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بہت بڑے عجر کا بادہ فرمائے یہ کس سوالے سے کہا گیا کونسی کھیتی ہے اور کونسا کاشت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کاشت کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی عمال سوالیہ کی کھیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت اور مشرکت سے ایمان کا بیج ان موتی مونگے چھوٹی سی پونچی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھیوں کی جمع کی تھی آپ نے بڑی محنت سے ان کی دلوں میں ایمان کا بیج ڈالا تھا پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے یو اللی محمل کتاب والحکمہ و یو زکیہم ان کے ساتھ ان کی تربیت کی تھی نشو نما کی تھی پھر ان کے اندر صحابہ اکرام کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے اخلاق کی کمپلیں نکلی تھی اور پھر یہ صحابہ اکرام کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت ردوان کرنے والے بیت اقبع اول بیت اقبع ثانیہ موخات خندقیں کھودنے والے یہ وہ بہت خوبصورت کھیتی اور یہ سب کے سب شجرت انتوئی یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے بن گئے تھے تو بنیادی طور پر یہی کہا جا رہے آج بھی ایسا ہی ہے اللہ ہمیں ایسی کھیتیاں لگانے ایسی کھیتیوں کی نشہ نمہ اور پرورش کرنے اور اللہ ہمیں ایسی کھیتیوں کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما دے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم سورہ الہجرات مدنی صورت دو رقوات اٹھارہ آیات فورٹی نائن نمبر پر آنے والی یہ مدنی صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر چار میں یونادون اکم موارا الہجرات بدونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجروں کے پیچھے سے پکارا تھا تو اس حوالے سے صورت کا نام سورہ خجرات جہاں پہ ان کو طریقہ اور عدب جو ہے سلیکہ بلانے کا سکھایا گیا تھا اگر ہم دیکھیں تو یہ صورت بالکل پشلی صورت کا جس سے آپ کہنا کہ مسنہ اور ایک پیر بناتی بھی نظر آتی ہے آپ دیکھیں کہ پچھلی صورت کے انڈ میں اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال دی ہے کہ کیسے وہ کھیتی آپ کو خوش کرتی تھی اور مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ کیا ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں وہ نرم ہیں تو اب ان کو کی قیفیت ڈیویلپ کرنے کی مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور آپس میں حسن سلوک سے کیسے ڈیل کریں گے سورہ خجرات میں ان کو اس صفت سے متاسف کرنے کے لیے یہ صفت ان کو سکھانے کے لیے کہ وہ آپس میں رحمہ کی قیفیت اڈاپٹ کر لیں ان کو حسن اخلاق کا درست دیا جائے گا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لَا تُقدِّموا بَيْنَ يَدِيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اہلوں کو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا سمی اور علیم رب نے آج ایک خاص حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو حکم اگر مکہ کے دور یا اس دور کے تناظر میں لیا جائے تو اس دور کے تو صحابہ اکرام کو ایک بیسک ایتکس محفل کا مجلس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اور کمپنی میں چلنے کا ایک عدب اور صلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جسے پیچھے بتائے گا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکارنے کو ایک عام انسان آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کا ساماملہ نہ سمجھا کرو وہی بات سمجھائی جاری ہے کہ کسی محفل میں کسی مجلس میں کسی نشست میں کہیں آنے جانے میں سفر میں اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہو تو ان سے آگے بڑھ کر نہ چلا کرو یہ ایک فیزیکل سینس میں حکم ہے اس دور کے لیے اور صرف آپ ہی کے حوالے سے نہیں اس توسط سے ایک عدب اور عزت کا طریقہ کہ جو تمہارے علمی تمہارے دینی کوئی بھی کسی حوالے سے تمہارے دنیاوی علم کے حوالے سے تمہارے دینی علم کے حوالے سے تمہارے رہنما تمہارے گائیڈ تمہارے اسادزہ ہیں ان سے بھی پیش قدمی ایک تو ان کے آگے نہ چلا کرو یا بڑھ بڑھ کے لکمیں دیکھیں ان کو باتیں نہ کیا کرو تو یہ ایک عدب برسلی کرو ویسے بھی جیسے حضرت ابو حریرہ نے ایک بیٹے کو کیا کہا تھا یہ تیرا باپ ہے باپ اور بیٹا جا رہے تھے تو حضرت ابو حریرہ نے کہا تھا سن میں تجھے تین باتیں بتاتا ہوں ایک اس کو نام لے کرنا پکارنا محفل میں اس کے آگے نہ چلنا اور محفل میں کیا اس سے پہلے بیٹھ نہ جانا تو ایک تو یہ بنیادی ایتھکس عدب اور احترام اور عزت کے حوالے سے یہ صلیقہ سکھایا گیا اس کے علاوہ یہ آپ وائزے طور پر جانتے ہیں کہ جب بھی ایک حکم آتے ہیں تو وہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتا اگرے عدبار کے لوگوں کے لیے بھی اس میں حکم ہے تو اس میں ہمارے دور کے لوگوں کے لیے حکم کیا ہے بڑا کلیر سا حکم ہے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا جا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی یعنی ان سے بڑھ کے کام نہ کیا خضو ما آتاکم الرسولو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو تھام لو اور جس سے وہ رکتے ہیں اس سے رک جاؤ یہ ہے مطلب بنیادی طور پر اس آیت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث اور سنت کے ذریعے تمہیں سکھا دیا ہے جتنا جو بتا دیا ہے اس کو پکڑ لو اور اس سے ایکسیڈ کرنے کی کوشش نہ کرو جو اسلام قرآن حدیث اور سنت تمہیں سکھایا ہے اس کو تھامو وَاتَسَمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَعَ وَلَا تَفْرَقُوا اس کو تھامو اور کیا کرو ادخلو فیصل میں کافا پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ لیکن اس میں نئی نئی چیزیں خود سے خود اختراہ کر کے خود سے خود ان احقامات سے آگے بڑھ بڑھ کے نئی چیزیں اختراہ کے ذریعے کریئٹ نہ کرو بنیادی طور پر منع کیا کیا جا رہا ہے اور سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ جن باتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے ان نیکی کی باتوں کو پورے کا پورا تھام لو اور خود سے خود نیکیاں تجویز کر کے خود سے خود نیکیاں اختراہ بازی سے کریئٹ نہ کرو جن چیزوں کو قرآن حدیث سنت نے گناہ کہا ہے ان گناہوں سے پوری کی توری طرح بچ جاؤ اور خود سے خود من گھڑت گناہ کریئٹ نہ کرنے لگو جن کو قرآن حدیث سنت گناہ نہیں کہتا ساری کا اختیار نہ کرو بنیادی طور پر روکا جا رہا ہے بدتوں سے بنیادی طور پر روکا جا رہا ہے بدعات سے کیونکہ حدیث نے واضح طور پر فرما دی ہے کل بدت زلالہ ساری کی ساری بدتیں زلالت ہیں گمراہی ہیں بدت کس کو کہتے ہیں بہدائین نئے سرے سے کسی چیز کا آغاز کرنا کسی چیز کو سٹارٹ کرنا یا اس کو ظاہر کرنا بدت شرعی اسطلاح میں شریعت کی ڈیفنیشن میں بدت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو کرنے والا نیکی اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے ہر وہ عمل جو کرنے والا نیکی یا ثواب کی نیت سے تو کرتا ہے لیکن نہ قرآن نے نہ حدیث نے نہ سنت نے اس کو نیکی کہا ہے اور نہیں ثواب کا وعدہ کیا ہے اس عمل پر یہ اس کی اپنی من گھڑت ایک چیز ہے تو ہر اس عمل کو بدت کہا جاتا ہے ساری کی ساری بدتیں گمراہی ہیں اور عدیث نے یہاں تک وان کر دیا کہ تم میں سے جس نے کسی بدتی کی عزت اور تارین تعظیم کی وہ ہم میں سے نہیں ہے معاشرے میں بدتوں کو نکالنا خارج کرنا بہت زیادہ اہم ہے کیوں نمبر وان ایک تو آپ یہ بات یاد رکھئے کہ وہ چیز جو شریعت اور دین کا حصہ نہیں تھی رنگ نہیں تھی مزاج نہیں تھی اس کے رنگ اس کے مزاج اس کے احقامات کے خلاف اگر انسانی تخلیق کی کوئی چیز دین میں شامل کی گئی تو آہستہ آہستہ شریعت کا رنگ بدلے گا اس کا مزاج بدلے گا اس کا محول بدلے گا اور آہستہ آہستہ دین کی شکل ناؤزباللہ مسخ ہو کے بگڑ جائے گے جو یہود اور عیسائیوں کے دین کی ہوئی تو لہٰذا انسانی تخلیق کردہ نیکی اور گناہ کے تصور کو رائج کرنا اس ہی لیے اتنا بڑا گناہ اور قرآن کا لا بنا دیا گیا تاکہ اصل دین جو ہے وہ محفوظ اور قائم رہے وہ ہی باقی رہے اور وہ ہی خدایت کا ذریعہ رہے انسانی زینوں اور دینوں اور خواہشات پر اخترا کیوی جائزیں کہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ریپلیس نہ کریں کیونکہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب ایک بدت آتی ہے تو ایک سنت نکلتی ہے کیونکہ وقت وہی ہے ٹائم وہی ہے ایک سنت نکالنی پڑتی ہے ایک بدت کو رائچ کرنے کے لیے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک بدت کو معاشرے میں سے نکالا اس کے لیے سوش رہیدوں کا ثواب ہے اور جس نے ایک سنت کو رائچ کیا اس کے لیے بھی سوش رہیدوں کا ثواب ہے کیونکہ بدتوں کو نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں معاشرے میں جتنی بدتیں ہیں اس کو لڑائی جھگڑے بدتمیزی بد اخلاقی وَاِذَا حَوْتَوَهُمُ الْجَاحِلُونَ قَالُوا سَلَامَہَ مِرَا دِن سِکھاتا ہے آسانیاں کرو سختیاں نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ بدتوں کو نکالنا کبھی تنقید تزہیق یا تشدد کے ساتھ مت کیجئے گا بدتوں کو نکالنا ہے تو سنتوں کو رائچ کیجئے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی پیاری اتنی خوبصورت اتنی محبوب اتنی دل آویس اتنی پور تاثیر ہیں کہ ان کو لے کے ہم معاشرے میں جائیں گے تو لوگ اس کو ایبزاپ کریں گے جب سنتیں رائچ ہوں گی تو بدتیں نکل جائیں گی سنتیں رائچ کر لیجئے انشاءاللہ بدتیں خود ہی خارج ہو جائیں گے اور صحیح دین واپس پر لٹائے گا مثل میں آپ کو بتاؤں کی مختلف شکل میں بدتیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائچ ہیں نماز رات کی عبادت کی حوالے سے اگر آپ دیکھیں قرآن اور حدیث اور سنت ہے تو ہمیں کچھ راتوں کی عبادت کا حوالہ دے دیا لیلت القدر آج کی آخری عشرے کی راتیں قرآن نے کہہ دیا انہا انزل اللہ فی لیلت القدر وما دروک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف الشہر یہ قرآن کا حوالہ آپ نے فرما دیا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو سنت میں آپ خود بھی اٹھتے تھے اہل خانہ کو تاقید بھی کرتے تھے قرآن سنت خدیث لیلت القدر کی عبادت کی تصدیق کر گئے گویا یہ راتیں موجود ہیں عجر موجود ہیں ان راتوں پہ عبادت کی جائے گی حاتو برخانکم ان کنتم سوادکین دلین تینوں میں موجود ہیں اس کے بعد اس کے بعد ذلحج کی راتیں سورہ فجر میں اللہ نے قسم کھا دی والا یالن اشرن وہ دس راتیں وہ دس راتیں رمضان کی نہیں ہیں رمضان کی آخری عشرے کی ساری دس نہیں ہیں یہ آلٹرنیٹ ہیں گویا یہ دس نہیں بنتی حدیث نے بتا دیا آپ نے فرمایا کسی دن کی نیکی کسی رات کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رمضان ذلحج کے پہلے عشرے کی نیکی سے زیادہ پسند نہیں ہے گویا حدیث نے سٹیمپ لگا دی عمل نے بھی سنت سے ثابت کر دیا یہی صرف دو راتیں ہیں پورے سال میں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتیں اور ذلحج کی دس راتیں جس میں عبادت باقی راتوں سے زیادہ عجر اور ثواب دے گی لیکن اس کے علاوہ اور کوئی قرآن حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے کسی اور رات پر اگر محض عبادت اس لئے کی گئی کہ آج ثواب زیادہ ہوگا تو یہ بدت ہوگی یہ بدت ہوگی نیکی کمانے کے چکر میں گناہ لازم نیکی برباد گناہ لازم یہ ہے بدت کا طریقہ اور اصول نیکی کی نیت میں کرتے ہیں اور اتنا بڑا گناہ بدت کا اپنے سر پہ تھوپ لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کر تو عبادت رہے ہیں کر عبادت نہیں رہے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں جو بدت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کہہ دیا یہ نیکی نیکی نہیں ہوگی یہ گناہ کو لازم کرنے والا عمل ہوگا اس لیے بدتوں سے باز آنا ہے روزے حدیث نے بتا دیا میں مسنون روزے جس نے شوال کے رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے اس نے گویا سارے سال کے روزے رکھے ایام بیس کے روزے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے جو باقائدگی سے یہ رکھتا ہے گویا وہ سائم الدہر ہے وہ سارے سال کے روزے رکھتا ہے ساری زندگی کے روزے رکھتا ہے پیر اور جمعہ رات کے روزے آپ نے رکھے کیونکہ حساب کتاب میرے پیش ہوتے ہیں اور میں پیر کے دن پیدا ہوا اسی طرح آپ نے محرم کے نو اور دس کے روزے اشورہ کا اور نو کا روزہ کیونکہ اکیلہ اشورہ کا نہیں یہود اور ان سے ممتاز کرنے کے لیے اور اسی طرح ذلحج کے دس روزے بھی حدیث سے ثابت ہیں اس کے علاوہ اور کوئی روزہ سنت سے ثابت نہیں حدیث میں ثابت نہیں نہ ہی قرآن میں ثابت ہے تو لہٰذا یہی روزے ہیں شابان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اس کے علاوہ کسی اور دن پر عید ملاد ہو نبی کے دن پر شبہ میراج کے دن پر شبہ بھرات کے دن پر کسی دن پر اگر روزہ اس نیت اور انٹینشن سے رکھا گیا کہ آج کا روزہ زیادہ ثواب بالا ہے بنسبت کل یا اگر یہ بیتت ہوگی کیونکہ نہ میرے قرآن نے بتایا تھا نہ حدیث نے بتایا تھا وَلَا تُقَدِّمُ بَيْنَا يَدِيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اسلاح کی خلاف برزی ہوگی اور یہ ہے بیتت کا گناہ اسی طرح وفاد کی رسومات چاہے وہ کل ہیں چاہے وہ دسوہ ہیں چاہے جمعراتے ہیں چاہے وہ برزی ہیں چاہے کوئی چالیسوہ ہیں یہ سب حدیث قرآن سنت سے ثابت نہیں یہ بیتت کی شکل ہے ہمیں معاشرے میں ان کو نکال خارج کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ ایک سنت کو رائج کرنے والا سو شہیدوں کا اور ایک بدت کو نکالنے والا سو شہیدوں کا عجر پاتا ہے لیکن لوگوں کا وہی طریقہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباؤ اجداد کرتے ہیں آباؤ اجداد کی اندھی تاقید کرنے والوں کا انجام ہم پیچھے پڑھ چکے اللہ ہم اللہ تجلنا منہم اللہ ہمیں دلیل قرآن حدیث اور سنت سے پکڑ کے اپنے عمل کو لائے عمل بنانے کی توفیق کتاب فرمائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کیے کرایاں ضائع ہو جہا اور تمہیں خبر بھی نہ ہو عدب اور صلی کا سکھایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ کیسے وہ آیت آتی تھی تو اپنا محاسبہ کرتے تھے اور تفکر اور تدبر کرتے تھے حضرت قیس بن ثابت حضرت قیس بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ اپنا حصہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوا کہ میری آواز جو نہ وہ فطری تو ہوتا نہ کئی ہوں کہ وائس کنٹرولی اوپر سیٹ ہوا آواز آواز ہی ذرا اونچی سی ہوتی کہتے ہیں کہ میری آواز فطری طور پر ہی بہت اونچی تھی اور میں جب بھی بولتا تھا تو میں اونچی آواز سے بولتا تھا کہتے ہیں یہ آئیت آئیت تو میں نے اپنا محاسبہ کیا میں نے کہا برباد ہو گیا ثابت ثابت تو تو برباد ہو گیا تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پھر میں جب بھی بولتا رہا تیری تو ساری زندگی کی اونچی زائے ہو گئی کہتے ہیں غم سے چار پائی پر لگ گیا میں فیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے محروم ہو گیا اتنا غم اتنا عمال کے برباد ہونے کہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے برباد کرتے ہیں اور کیسے برباد ہوتے ہیں یہ ایسے اور ایسا اپنا محاسبہ ہوتا تھا کہتے چار پائی پر لگ گیا غم کے مارے نڈھال ہو گیا دو تین دن جب حاضر نہیں ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حال دیکھے نا کتنی خبر گیری ہے صحابی کو بھیجا کہ پتہ تو کرو وہ ثابت بن قیس قیس بن ثابت جو ہے وہ بہت دنوں سے آئے نہیں قیس کا پتہ چلا تو ان کی تو حالت یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا قیس یہ تمہارے حق میں نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لئے کہا گیا جو دانستہ اپنی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی آواز سے زیادہ بلند کرتے ہیں تسلی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا تو کوئی جان میں جان آئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا ایسا عملی محاسبہ کرنے اور ایسے تفکر اور تدبر سے قرآن پڑھنے کی توفیق کتاب برمی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کیلئے جانچ لیا ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کی پیچھے سے پکارتے ہیں اصل میں ہوا کیا تھا یہ کچھ گاؤں کے بددو بددو وہ ہوتے تھے جو اس سمانے کے نا ویلجرز اور دہاتی لوگ تھے یہ انپڑھے لوگ تھے گوار جاہل جڑ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ دین سیکھنے کے لئے آئے تو یہ دور سے آئے تو باہر سے دور سہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پکارتے ہوئے چلے آئے تو یہ ایک ناشاہستہ سا طریقہ تھے کسی کو بھی ایسے پکارنا درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل ہی درست نہیں ہے تو ان کو عدب اور صلیقہ سکھایا گیا ایک تو باہر سے ویسے پکارا نہ کرو ان کو استیزان کے طریقے سکھایا گئے اور ویسے ہی آپ کے عدب اور اعترام کے حوارے سے بتایا گیا کہ اگر تم پکارتے اور دروازہ وغیرہ یہ اجازت نہ بھی لیتے تم صرف دیوار کے ساتھ کچھ دے ٹک کے بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نکل آئے تو وہ سب سے بہترین تھا اگر وہ تمہارے برامد ہونے تک سبر کرتے تو ان کی لئے بہتر تھا اللہ در گزر کرنے والا رحیم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو نہ دانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر وہ اپنے کیے پر پشمان ہو جائے اصل میں یہ واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ غزوہ بنی مستلق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گامیابی ہوئی آپ کو فتح ہوئی تو وہاں کے جو مالک اثردار تھے سردار حارس بن زرار حارس بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارس بن زرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں تو حارس بن زرار بھی مسلمان ہو گیا اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو ظاہر زکاة کی ادائیگی کا معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے بعد جب زکاة واجب الہدا ہوئی تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن اقبہ بن نبی معید کو حارس بن زرار سے زکاة لینے کے لیے جیسے عاملین ہوتے تھے زکاة کلیکٹرز ہوتے تھے ان کو بھیجا تو حضرت ولید بن اقبہ بن نبی معید ان کے دل میں کچھ خوف آ گیا کہ اتنا بڑا کافروں کا جو ہے وہ سردار تھا پتہ نہیں اس نے دل سے اسلام قبول کیا بھی ہے کہ نہیں میں زکاة مانگنے جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے صد کیا معاملہ کرے گا انہوں نے کیا کیا کہ یہ اندر بستی میں گئے ہی نہیں اور بس وہیں سے پلک جا آکے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط خبر دے دی کہ انہوں نے میں گیا تھا اور انہوں نے مجھے زکاة دینے سے انکار کر دی اب یہ ایک غلط خبر تھی وحرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو آپ نے فوراں کیا مانعین زکاة کے خلاف تو کیا اعلان جنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور مانعین زکاة کی سر کو بھی اسلامی ریاست میں یہ معاملہ اکتیار کرنے کی کوشش کی تو اتنی دیر میں حارس بن زدار جو پہلے منتظر تھا اپنی زکاة لے کر وہ اللہ کے حکم سے خود ہی زکاة لے کے آ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انظہار کر رہا تھا آپ کا کوئی مندہ زکاة لینے نہیں آیا تو یہ میں خود دینے آ گیا اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ قیم جب تمہیں پس خبر آئے تو تحقیق کر لیا کہ رسول کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کی سنی سنائی بات کو بغیر کسی چیز کے ایک تو خود سے خود رائے قائم کرنا بدگمانی کرنا جلدبازی کرنا اور بغیر تحقیق یا بغیر تصدیق کے بغیر علم کے کوئی فیصلہ کرنا اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے ناپسند فرمائے کہ یہ احسانہ نہ ہو کہ تمہاری کسی گروہ کو تم کسی گروہ کو نہ دانستان اقسان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشے مان ہو جاؤ خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری باتیں مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لئے دل پسند بنایا اور قفر اور فسق اور ناپرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راز روہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے اور اگر اہلی عبال میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو کیا کراؤ حدیث تو ہمیں رہنمائی کرے گی قرآن بھی رہنمائی کرے گا دو گروہ دو مسلمان قوم میں لڑ پڑیں دو مسلمان قبیلے دو مسلمان پروونسز یا صوبے دو مسلمانوں کے فرقے یا گروہ لڑ پڑیں دو ہمسائے لڑ پڑیں دو بستیاں لڑ پڑیں دو بہن بھائی لڑ پڑیں کوئی بھی دو لڑ پڑیں سڑک کے اوپر دو مائنر سا ایکسیڈنٹ ہو جھگڑنے لڑیں لڑ پڑیں تو کیا کرو یا بس خاموش تماشائی بن کے جیسے آج ہمارے مادشے میں گزر چھو لڑے ہیں لڑے ہیں جو مرضی کرے ہیں ہمیں کیا پرک پڑتا ہے ہاں نہیں مسلمان کیا کرنا ہے بیٹھ چاو آج 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 اور پھر یہاں تیسری آپشن یہ بھی ہے لڑ رہے ہیں چلو بہت اچھا موقع ہے کوئی تمہیں اچھی سنسلیشنل سی کہانی اور لڑتی جلتی پراب ڈالو تیل ڈالو اور خوب بھڑکاؤ نہیں نا یہ تینوں کام نہیں کرنے کیا کرنے دو گروہ کو دیکھو لڑ گئے ہیں تو کیا کرو ان کے درمیان صلح کرا دو کیونکہ قرآن نے پیچھے ہی کہا تا وصل خیر رسولہ بہترین ہے میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے اللہ اکبر میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے صاحبہ نے فرمایا ضرور بتائی آپ نے فرمایا دو روٹھے وے لڑے وے لوگوں میں صلح کروا دینا کیوں کیونکہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور دو لوگوں میں لڑائی ڈلوا دینا مونڈ دینے والا کام ہے اور میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ تھا یہ تو دین کو مونڈ کے رکھتے تھے تو لوگوں کو لڑانا دین کو مونڈ نہ ہے لوگوں کی صلح کروانا دین کو آباد کرنے کا ان کا بھی دین اور اپنا بھی دین آباد تبیع ہوگا دین برباد ہو جائے گا شیرازہ اٹھ جائے گا اسلام کا اور جنازہ اٹھے جائے گا بکھر جائے گا اسلام کا شیرازہ اگر لوگوں کے اندر فتنہ اور بیسے ہی آپ نے دیکھا تھا کہ منافقوں کی پہلی صفت کیا ہے اولائے کا حمل فاسدون وہ فاسد مفسدون وہ پساد کرنے والے ایمان نکل جاتا ہے نفاق آ جاتا ہے اگر کلمہ گو شخص جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرواتا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ دو چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا تھا ایک سرگوشیوں سے منع کی اور جھوٹ سے منع کی یہ دونوں قرآن کے ڈونٹس ہیں لیکن ان دونوں ڈونٹس کی اجازت دے دی گئی ہے صلاح کے لیے قرآن کی دو ڈونٹس جھوٹ ام الخبائس وجتہ نبو جس کے لیے حکم ہے اس جھوٹ کی اجازت دے دی گئی ہے صلاح کرانے کے لیے اور سرگوشی تک کی جس کا تین دفعہ سرگوشی کا ڈونٹ آیا قرآن میں سرگوشی کی اجازت دے دی گئی آپس صلاح کرانے کے لیے صلاح اتنی پسندیدہ چیز ہے اچھا صلاح کروا دو کیسے ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پر لٹ آئے حدیث پر آرتی ہے نا آپ نے فرمایا کہ جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم دونوں کی مدد کرو صحابہ اقرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں ہم ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے کہا ظالم کی مدد تو اس کا ہاتھ تھام کے اس کا ہاتھ پکڑو تاکہ وہ غور ظلم نہ کرے یہ بھی تو اس کی مدد ہے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلاح کروا دو انصاف کرو انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور یہ کیوں کرو کیونکہ مومن تو اصل میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں نا لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست رکھو اللہ سے ڈر و امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا اخوتن بھائی کہا جا رہے ہیں مسلمانوں کے لئے وہ حدیث کے الفاظ دھورا لیجئے آپ نے خطبہ حجت الوطاب میں پرمایا تھا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال آبرو اور عزت اتنی ہی حرام ہے جتنا آج کا دن یہ مقینہ اور یہ بستی المسلمون مسلم کون ہے من سلم المسلمون بلسانی ہی و یدی ہی جس کے خاطر اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی فرما دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا اپنی امت کے ساتھ تعلق مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں اور امت کے ساتھ تعلق بالکل ویسا ہے جیسے سر کا اور جسم کا اگر جسم کے سر کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اور سر ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ مسلمانوں کا اور امت کا حال بالکل ایسا ہے جیسے جسم کے آزاں ہیں جب جسم کی ایک اوز میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی بخار اور اس کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے ابھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ مسلمانوں کا آپس میں مسلمانوں کے سے تعلق بالکل ایک دیوار کا سہ ہے جو آپس میں بالکل دیوار جڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہر دیوار دوسری ہر اینٹ جو ہے وہ دوسری دیوار اینٹ کے اوپر اپنی اس دیوار کی تکمیل کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے سیمنٹنگ سبسٹنس آپس میں محبت اور اخلاص اور اتفاق اور یگانگت ہے جس کی ویسے مسلمان ایک صف بندی کے ذریعے ایک سیسا پلائی دیوار قفر کے خلاف بن جاتے ہیں تو یہی عدب اور سلی کا سکھایا گیا یا ایوہ اللزین آم بنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مومنوں کو مسلمانوں کو رحمہ آپس میں رحم کرنے والا اور آپس میں رحم دل بنانے کیلئے کچھ نسکے بتا رہے ہیں ایمان لانے والوں کہہ کر تم تو میری باتیں مانتے ہو نا مانتے ہو مجھے مانتے ہو میری مانتے ہو مانتے ہو تو صبح 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 سردیوں کی صبح مٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑے تو اٹھ کے نماز پڑھتے ہو لو اور گرمیوں کی چلچلاتی بھی گرمیوں کے اندر بھی میری مان کے بھوک پیاس کے روزے کاٹتے ہو تو میری باتیں مانتے ہو تو باتیں ماننے والوں کو اللہ نے کہا تو میری ساری باتیں مانتے ہو آؤ آج میں تمہارے اخلاق سوار دو آؤ آج میں تمہارے اخلاق سوار دو کتنی بڑی ہے یہ چیز اخلاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جن کے حوالے سے ہمیں کہا گیا تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں بہترین نمونہ ہے آپ کی اخلاق کیسے ہیں اللہ نے قرآن میں فرما اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بلندترین اخلاق کے مرتبے پر فائز کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑا تم نے قرآن نہیں پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تو نمونہ قرآن تھے وہ جو کہاں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن وہی ہے آپ کے اخلاق نمونہ قرآن تھے اور آپ نے حدیث میں فرما دیا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تو اس میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ حسن اخلاق تمام عامال پر سبقت لے گئے عائشہ قیامت کے دن جس دن عامال کو تولا جائے گا وزن کے رہاز سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ حسن اخلاق والا شخص وہ درجہ پا لیتا ہے حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے اس شخص کا سا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے لگاتار روزے رکھتا ہے اور مسلسل جہاد کرتا ہے آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق ہو رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اسلام کے بعد جو بہترین توفہ مومن کو دیا جاتا ہے وہ حسن اخلاق ہی قطو ہے اور آپ نے دعا سکھا دی آئینہ دیکھنے کی کہ اللہ جیسے تُو نے میرا چیرہ خوبصورت بنائے ہے ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے اپنے چیروں کے حسن اس کے داغ دھبوں کی فکر کی بجائے اپنی بد اخلاقیوں کے دھبوں اپنی بد اخلاقیوں کے شکنوں اور اپنے بد اخلاقیوں کے اصل قباحتوں کو دور کرنے کی فکر کرنی ہے مجھے اور آپ کو اور آپ نے دعا سکھا دی اللہمائنی عاوز بکا من مکرات الاخلاق والاعمال والا خوائی والا دعا اور اخلاق کیسے سنوریں گے اخلاق کو سنورنے کے لیے جسم کے ایک ٹکڑے کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو بہت سے اخلاق سمر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سفیان نے آپ سے پوچھا مجھے بتائیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کونسی ہے آپ نے اپنی زبانیں مبارک پکڑ کے فرمایا تھا اس کی حفاظت کرو تمہارے لیے سب سے خطرناک تمہاری زبان آپ نے فرمایا حدیث میں آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابن آدم جب صوبہ کرتے ہیں تو اس کا سارا جسم زبان کے آگے آجزی کرتا ہے یعنی ہاتھ جوڑتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں ہم سے ڈرتی رہے اگر تُو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تُو خراب ہوگی تو ہم بھی خراب ہو جائیں ارے پہلے زبان چلتی ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے زبان چلتی ہے تو قدم اٹھتے ہیں حضرت ماز حضرت ماز بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنت میں جانے والے عمال کی فیرس بتائی تو آپ نے طویل خطبہ دیا اور پھر آپ نے اینڈ میں کہا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں اور خلاصے میں آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو حضرت ماز بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہماری باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی کیا ہماری پہلے کھانے پینے کاروبار لباسوں پہ ہمیں طریقے سکھائے گئے تھے آپ ہماری بول چال پہ بھی پکڑ ہوگئی ہے آپ نے فرمایا ماز تیری مہ تو جا گمپائے کیا جہنم میں مو کے بل گرائی جانے والیاں زبان کی تباکاریاں ہی نہیں ہیں کیا میں تو تجھے ہی تو نہیں بیسی ایکسی بات نہیں سمجھ آئی آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دے دوں گا اتنی بڑی بات ہے یہ زبان حضرت عمر تو اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے نا اور کھا کرتے تھے اس ہی نہیں مجھے ساری تکلیفوں میں مبتلا حضرت عمر کی زبان نے تکلیفوں میں مبتلا کیا پتہ نہیں ہماری نے تو شاید دوسروں کوئی تکلیفوں میں مبتلا کیا حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے مفسر قرآن نے فرمایا کرتے تھے اس دنیا میں قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان سب سے زیادہ قید کیے جانے کے لائق تھی کیا میری اور آپ کی زبان چھوڑے جانے کے لائق گوشت کا ایک ٹکڑا ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ نے قوتِ گویائی بولنے کی صلاحیت دی ہے لیکن یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ دو دھاری تلوار ہے دو دھاری تلوار ہے یہ دونوں سمتوں سے زخم لگاتی اور ایسے ایسے زخم لگاتی ایسے گہرے زخم لگاتی کہ تلواروں کے زخم بھرتے بھر جاتے ہیں زبانوں کے زخم بھرتے ہی نہیں ساری زندگی وہ زبان کے لگائے وہ زخم سے خون رشتہ رہتا ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے میرے رب نے اس کی حفاظت ہمارے لئے آسان تو بہت کی ہے کیسے کی اللہ نے اس کی حفاظت میرے آپ کے لئے آسان ذرا ٹٹھولیں اپنے موہ میں اپنی زبان کو آپ کو لگ پتا جائے گا کیسے اللہ نے پہلے اس کو جڑ سے باندھا ہے گدی سے ہے بندیوی کے نہیں پھر اس کی جو آگے والی نوک ہے اس کے اوپر بھی اللہ نے تندوے کی لگام ڈالی ہوئی ہے محسوس کرتی جائیں اپنی زبان کو میں تو بول رہی ہوں نا میں نہیں کر سکتی پیچھے جڑ سے بندی ہوئی ہے آگے ٹپ سے وہ لگام ڈالی ہوئی ہے اتیسی چھوٹی سی ٹپ اس کی کھولی ہوئی ہے اگر دونوں طرف سے کھولی ہوتی تو کیا کرتی ہی ایک طرف سے اتنی سی ٹپ کھولی ہوئی ہے اور وہ چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے ویگنگ ٹانگ پتہ نہیں کیا کیا طفان ڈھا دیتی ہے معاشرے میں پھر اللہ نے نا اس کو دانتوں کے جھکنجے میں جکڑا ہے پھر اللہ نے اس کو ہوتھوں کی ڈبیوں سے بند کیا ہے اللہ نے تو بڑا اتمام کیا ہے میں تو وہی کہوں گی پہلے بھی میں یہی کہتی ہوں طف ہے اتنا پانچ چھے فٹ کا قدے آدم انسان ہے اور وہ پانچ چھے انچ کی زبانیں کی اس سے قابو نہیں ہوتی طف ہے اس حضرت انسان پر اتنی ایسا گوشت کا وہ بلکل لوتھڑا ہے اور وہ اتنا بڑا سیانہ سمجھدار اشرف المخلوقات احسن تقویم انسان ہے مسجود ملائکہ انسان ہے خیر ان امت ان کا انسان ہے امتوں وسط ان کا فرد ہے اور اس سے وہ زبان بے لگام قابو نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی جنتیوں میں جانے والے عمل کرتا رہتا ہے ساری زندگی انسان جنت میں جانے والے عمل کرتا رہتا ہے بغیر سوچے سمجھے ہوئے ایک کئی بھی بات کی اور ستر سال کی مسافت اس میں جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری لبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو اس کو لینے کے لیے اس کو اچکنے کے لیے اس کو لکھنے کے لیے اللہ کے بڑے نگران باشت فرشتے موجود ہیں تو اللہ نے آج ان آیات میں مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت لسان کے کچھ طریقے بتائیں اب پڑھئے یہ طریقے کیا ہیں اس گوشت کی حفاظت گوشت کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے قوموں کے بھی مزاق اڑتے ہیں بس سوکار کسی کے بالوں کا کسی کے رنگوں کا کسی کی چھوٹی آنکھوں کا کسی کے کالے رنگ کا کسی کے موٹے ہوتوں کا اور کسی قوم کوئی جائل بنا کے اس کے لطیفے بنا بنا کی فورڈ کرتے چلے جاتے ہیں قوموں کا مزاق اور ویسے بھی گروپ آف پیپل کسی دوسرے گروپ آف پیپل کا مزاق نہ اڑانا کیوں؟ کیونکہ مزاق نوملی اس لیے اڑائے جاتا ہے کہ مزاق اڑانے والا یہ سمجھتا ہے میں وان آپوں میں سے آنا ہوں ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہوں والا نساؤں من نسائن اور دیکھو کوئی عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑانا یہ خاص طور پر قوم ان کے بعد قوم ان پھر نساؤن اور نسائن پھر کیوں کہا گیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہاں پہ مزاق اڑانے کا امکان زیادہ ہے جہاں فتنے کا امکان زیادہ تھا جہاں شر کا انصر زیادہ تھا خالی ہوتی ہے نا دماغ فارغ وقت ہوتے ہیں ان کے پاس اب کہیں گے لیں ہمیں فارغ بھی کر دیا ہم صبح سے کام کر کر کہ تھا کہ جاتے ہیں نہیں عورتیں ہوتی ہیں کچھ خالی دماغ میں بتا رہی ہوں آپ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں مزاق پر لا ہے جیسی شراب جوہ خنزیر بتوں پر لا ہے جیسی زنا چوری قتل پر لا ہے حدیث نے فرما دیا میں کسی کا مزاق اڑاؤں میں یہ ہرگز نہیں پسند کروں گا چاہے میں دھیر سا مال بھی دیا جاؤں یہاں دھیر سا مال لگا کہ محفل برپا کر کے تھٹھا اڑایا جاتا ہے محفل برپا ہی اس لیے کی جاتے ہیں اچھا تو اسی گپ شپ رہے گی زیادہ دل لگی ہو جائے گی آپ نے فرمایا موت کے وقت کا نظارہ آپ نے دکھایا کہ وہ شخص جو کسی کا مزاق اڑاتا تھا اس کے موت کے وقت اس کی روح کے ساتھ کیا ہوگا روح کو جب لے کے فرشتے آسمان کی طرف جائیں گے دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا فرشتے کھولنے والے ہوں گے وہ داخل کرنے ہونے والا ہوگا پھر اس کے ساتھ مزاق کر کے دروازہ بند کر کے اس کی روح کو پٹک کے زمین پہ پھینکا جائے گا پھر اوپر پھر نیچے ہر جنت کے دروازے اٹھوں دروازوں پر اس کے ساتھ یہ مزاق ہوگا اور پھر فرشتے سے مخاطب ہو کر کہیں گے جیسے تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مزاق اڑاتا تھا آج تیرے ساتھ مزاق اڑایا جائے اور وہ حدیث تو حفظ کر لیے جاننے کی ضروری ہے وہ لوگ جو مزاق اڑاتے ہیں حدیث میں الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ شخص جو کسی کا مزاق اڑاتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ اس کو اس حال میں مبتلا نہ کر دے اور لوگ اس پر خست نہ لیں اور یہ حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں یہ آپ نے حقیقت میں حضر آنکے کھول کے دیکھئے کہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اپنے گردوں پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاق کی تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا صفیہ کا قد پستہ ہے تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ تو نہیں تنی تلخ بات کہی ہے کہ اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو تلخ کر دے گا حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو کہا تھا ہے کالیمہ کے بیٹے آپ نے کہا تھا آپ نے فرمایا تھا ابو ذر تیرے اندر بھی جہلیت کے اثرات باقی ہیں مزاق اڑانا کسی کی چال پر کسی کی ڈھال پر کسی کے لباس پر کسی کے تلفز پر کسی کے لبو لہجے پر کسی کی انگریزی پر کسی کی میمان نوازی تک کا مزاق اڑا دیا جاتا ہے اور بدترین مزاق یاد رکھئے گا کسی کی ساخت کسی کی جسمانی حالت اور اس کے چہرے کا مزاق اڑے اور یہ بہت بدترین مزاق ہے چہرے کا کسی کے جسم کا مزاق یاد رکھئے گا اس شخص کا نہیں نعوذ باللہ اس المصور کا مزاق ہے جس نے کہا ہے کہ میں نے تمہارا چہرہ نوک پلک نکسک سے درست کیا خود پڑھا ہے آپ نے اس نے کہا لقد صور نہ کم تو وہ جو چہروں کا مزاق اور جسم کا مزاق اڑایا جا رہا ہوتے وہ تو تو نعوذ باللہ اس بنانے والے کا مزاق ہوتا ہے مزاق اڑاتے ہیں چھوٹے دماغ کے لوگ خالی دماغ کے لوگ who don't have anything better to do اس سے بہتر کرنے کا کام کو ان لوگوں کو تختہ مشک بنا کے اپنے دل بہلا لیے لوگوں کو ہسا لیا بڑے وٹی بن گئے بڑے انٹرٹیننگ بن گئے بڑے لائیولی جوویل بن گئے یہ چھوٹے دماغ کے لوگ اس سے بہتر کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے پاس زندگی میں ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے لوگوں کا مزاق اڑانا تھٹھا اڑانا ان کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے اور یہاں مزاق اڑاتا ہے وہ شخص جو احساس سے کم تری کا شکار انفیریارٹی کامپلیکس ہے وہ اوپر چڑھ نہیں سکتا لوگوں کی ٹانگ کھیج کے نیچے گرا کے ان سے انچہ ہوتا ہے اور یہاں پھر کوئی سپیریارٹی کامپلیکس احساس سے برطری کا شکار ہے جو سمجھتا ہے یہ انسان تو یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں میں مزاق اڑا کے ذراج اپنا دل تو بہلالوں بدترین چیز ہے لیکن آپ یہ مت سمجھے گا کہ ہمارے دین کوئی ایسا دین ہے کہ جو بہت کوئی تلخ سا اور اتنہ ہی کوئی سنجیدہ سا دین ہے کہ بس اب ہسنے ہسانے سے منع کیا جا رہے ہیں مزاق اڑانے اور تھٹھا تمسخر سے منع کیا جا رہے ہیں میرا دین ہسنے ہسانے سے منع نہیں کرتا شکفتگی میرے دین کا طریقہ ہے شائستگی کے ساتھ ہسنہ ہسانہ شریعت کو پسند ہے اگر میں آپ کو موٹا سا حصول سمجھا دوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دوسروں پر نہیں ہسنہ دوسروں کے ساتھ مل کے ہسنہ ہے لافنگ with others نہیں لافنگ لافنگ at others نہیں لافنگ with others کا تصور صحیح طریق اور آپ کی ذرافت اور آپ کے مزاق اگر دو نمونے میں آپ کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں آپ کو بتایا سادیہ حلیمہ آئی ہیں اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دیجئے آپ نے کہا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا تو ایک مزاق کا طریقہ ہے لیکن اس میں کوئی جھوٹ ویسے بھی یاد رکھے گا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ کو مکمل طریقے سے نہ سامنے کجوروں کی گھٹلیوں کا اینڈ میں جب کجوریں مکتم ہو گئیں تو آپ نے زتالی کو مخاطب ہو کر فرمایا علی تم اتنی کجوریں کھا گئے خود ہی رکھیں دیں اور مزاق کا طریقہ دیں علی تم اتنی کجوریں کھا گئے علی بھی بڑے برجستہ ہے فورا جواب دیتے ہیں کیا جا سکتا ہے اس میں شاہستگی ہونی چاہیے لیکن کسی کو تنگ کرنا دکھانا ہٹ کرنا اپسیٹ کرنا ظلیل اور بیابرو کرنا یہ مزاق کا طریقہ نہیں پھر اللہ نے فرمایا اس میں تین چیزیں آتی ہیں ایک تو ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو دوسرے ایک دوسرے کو شک میں شکایتیں نہ کرو یہ تین پر لا ہے عیب ڈھونڈنا کسی کی کمیاں کتائیاں کمزوریاں نقص عیب ڈھونڈا ایک تو اس میں تجسوس بھی اور ویسے بھی گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے وہ مکھی بیٹھتی ہے گندگی کے کھوڑے کے ڈھیر کے اوپر یا کتہ جا کے مو ڈالتا گندگی کے ڈھیر کے اوپر شریف و نفس مومن کسی کے عیب نہیں کھنگال تب ہم بھوڑتا پھرتا یہ شریف کا اور یہ صاف پاک نفس والے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ عیبوں کو جا کے ڈھونڈیں اور گندگی کے ڈھیر کے اندر مو ڈالیں مومنوں کا طریقہ تو یہ کہ جب کسی لغ بات پر گزر بھی ہوتا تو مر رو کرام عیب کو گندگی کے ڈھیر کو دیکھتے تو بھنب اڑھتے اور اچھالتے نہیں عیب پر 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 دالتا ویسے بھی مومن عیب پر 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 دالتا کہ وہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی زلیل اور رسوہ کر دیں لوگوں کے عیب ڈھونڈ نہ اور ان کو میان کر نا یہ دیکھے وے عیب پر پردہ نہ ڈالنا یہ والا تل مزو ان فس کم اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیب کو دیکھ نا سل ضروری وہ جو کہا گیا نا ناتحال کی جب ہم اپنے فکر رہ دیکھ دیکھ تے اور اپنے عیب پڑی اپنے عیب پہ جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا اپنے عیب کو دیکھ اپنا محاسبہ کرے لوگوں کے محاسبے اور لوگوں کے عیب کو نہ کھنگالتے پھر تل مزو دوسرا مطب تانے تشنے نہ دیا کرو آپ نے اسے حدیث سنی تھی نبی صلی اللہ علیہ نے جہانم میں جو عورتوں کی کسر دیکھی تھی اس کی ایک وجہ کیا تھی دو کام تکنا شکری اور دوسرا تانے تشنے دینا عورتوں کی ایک عادت وہ چاہے ماں ہے چاہے وہ ساس ہے چاہے وہ مالکن ہے اپنی ملازمہ کو تانے دیتی ہے پتہ نہیں تیرے تو ہارٹ ٹوٹے میں پتہ نہیں تو بہری ہے یا بہو کو یا حد ایتہ رہنا ہے تو یہ کیا ہے یہ نیگٹیوٹی کا طریقہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام تو پوزیٹیوٹی کی طرف لاتا ہے پوزیٹیو پوٹینسییشن کرتا ہے یہ یہ نیگٹیوٹی کے ساتھ شوہروں کو بسا اوقات تانے تشنے دیے جاتے ہیں یہ نقمہ یہ بے فالتو یہ ہر قسم کے شدید تل خلفاظ یہ تانے تشنے دینے پر اللہ نے لا کر دیا اور پھر دوسرا گلے شکوے کرنا یہ تو یاد رکھئے گلے شکوے شکوے جو ہیں یہ محبتوں کی کینچی لوگ آوائیڈ کرنا لگتے ہیں ان لوگوں کو جو گلے شکوے 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 کرتے ہیں کوئی ملنے نہ آئے اور ہم اٹھ کے ملنے چلے جائیں احسان کر رہے ہیں احسان کو احسان کی شکل میں رہنے دیں جتا کر زائع کیوں کر رہے ہیں آپ پوچھے لوگ ہیں آپ ہمیں کہاں ملنے آتے ہیں ہم نے گریبی آپ کو شکایتیں کر کر ساگری نیکی احسان کی برباد کر جلا کے اس کا دل کیوں جلا رہی ہو تو لہذا یہ شکوے شکایتیں بھی محبتوں کی کی ہیں ان کو بھی وہ جو شوروں کے ساتھ شکنے تو نے کبھی مجھے جوڑے نہیں بنا کے دی اس گھر میں مجھے کبھی عید حدیث بتاتی ہیں آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کو اسی نام سے پکارے جو اس کو اچھا لگتا ہے ہر مسلمان کا یہ حق ہے بس اوقات وہ ہوتے ہیں پیٹ نیمز ہوتے ہیں وہ محبت سے رکھے جاتے ہیں وہ پکارنے جانے والے کو برے آج معاشرہ بڑھا پڑ ہے ایسے روائیوں سے تو لہٰذا ایسے القاب رکھ دینا گویا اللہ کی تخلیق کا کوئی نیا نام رکھا جارہ یہ بدترین طریقہ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے یہ برا نام ہے فسق میں ایمان یعنی ایمان لانے کے بعد تم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہو تو یہ فسق ہے جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ لوگ ظالم ہیں پھر جی آگے یا یوخلزین آمن اشتنبو قصیرم من الظن این نماز الظن عصم ایک تو تم گمان سے بچا کرو کچھ گمان جو ان سے بچا کرو گمان کس کو کہتے ہیں گمان کوئی بھی خیال کوئی ارادہ کوئی سوچ کوئی رائے جو بغیر کسی علم کے تحقیق کے تصدیق کے انسان خود سے خود قائم کر لیتا ہے بتاو تینی تحقیق تصدیق کنفرمیشن نالج خود سے خود ایک رائے قائم کر لی یہ گمان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سوے زن برا گمان نوملی یہی ہوتا ہے اور دوسرا خسن اچھا گمان خسن زن سے مانا نہیں کیا گیا سوے زن برے گمان سے مانا کیا گیا اور نوملی ہوتا سوے زن آپ آپ نے کسی کو دعوت دی وہ نہیں آئی اور بد گمانیا لے کے بیٹھ رہے یہ تو آتی نہیں ہے میری خوشی میں خوشی نہیں ہوتی میری بھلائی سے میری ترقی سے جل جاتی ہے اور مطلب اس قسم کی بد گمانیا یہ ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی بد گمانیا جو زندگی میں میں آپ کو بتاؤ یہ زندگی کے سکون برباد کر دیتی خوشیاں غارت کر دیتی سکون برباد کر دیتی رشتے کاٹ دیتی محبتیں ختم کر دیتی قطع رحمی تک پہنچا دیتی ہے ہر قسم کی بد گمانی سے بچ کر اگر آپ کو کسی قسم کی غلط خیال اور رائے ذہن میں آ رہی ہے تو جا کے اس کو کلیرفائی کر لیجی اس سے پہلے کہ وہ گرہ لگ جائے بد گمانی اور کیا کرو تجسس نہ کرو تجسس نہ کرو ویسے بھی بد گمانی کے حوالے سے یاد رکھئے گا نا حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کا وہ معاملہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو صاف کرنے کے لیے تین تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مسجد نبی میں خوش خبری ملی تھی نا جنت کی اور کیا تھا اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف کینے خوٹ خپٹ سے صاف رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زبان مبارک سے تین دن پہ در پہ مسجد نبی میں خوش خبری ملی تھی کیونکہ کینے بدبومانیاں خوٹ خپٹ اور غل سے اپنے آپ کو صاف رکھتے ایک اور لاج کتنے لان آتے چلے جارے تجسس نہ کیا کرو تجسس کرے تو زیادہ سی آئی ڈی نہ بنتے پھرا کرو ہر وقت کیوریوسٹی نہ لگاتے پھرا کرو تجسس تو ایسے جیسے مار کھاتے اور عورتوں کو زیادہ مارتے میں آپ کو بتاؤ وہ ایک نند ہے وہ کان دروازے کے ساتھ لگا کے کھڑی سن رہی یہ ایک آگ میں جھاگ نے والی بات یہ تجسس یہ کیوریوسٹی محلے میں ایک بہو بیاء کے آ تو جائے سارے محلے کی باقی خواتین کو تجسس لگ جاتے کتنے بچے اٹھتی ہے بہو کچن کا کام کون کرتا ہے کرنے لگی ہے کہ نہیں کرنے لگی چابیاں دی تمہارے اپنے گھر میں کیا ہو رہے تم اس کو مائن کرو تمہاری اپنی عبادات تمہارے اخلاق کیسے سارے محلے کی فکر بڑی اپنی فکر نہیں تو لہٰذا اللہ نے کہہ دیا یہ تم تجسس نہ لگاتے پھیرا کرو اور وَلَا يَعْتَب بعدکم معدہ یہ تم میں سے بعض جو کہ جب تم میں سے کوئی اپنے کسی دوسرے مومن کی غیر موجود میں اپنے دوسرے کسی مومن بھائی کی غیر موجود میں اس کا ذکر کبھی اس طرح سے کرے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا لگے کسی دوسرے مومن کی اپسنس میں اس کا ذکر بس انداز میں کرے پھر کیا غلط ہے اس میں ہے اور ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اگر ہے تو وہ غیبت ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ بہتان ہے اور اکثر غیبتیں جو ہمارے ہاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ منگھڑت سی کہانیاں ہوتی ہیں یاد رکھئے کہ یہ جو اکثر غیبتیں تو پھر گناہ کبیرہ کی اکسٹریم ہوگی وہ وہ کسی مسلمان کی عزت پر نہ حق زبان درازی کرے کسی مسلمان کے لئے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت پر نہ حق زبان درازی کرے کمنٹ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کسی کی عزت برباد کر رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ غیبت غیبت زنا سے اس کی کمپنی بہت انجائبل ہوتی باتیں بڑی اچھی کرتی یہ یہ طریقہ ہے ہمارا ایک میفل تھی اس میں بدبو پھیلی تو تمہیں پتہ ہے کس کی بدبو ہے آپ نے کہ یہ عقیبت کرنے والوں کی بدبو ہے ہم تو بھی عادی ہوگئے ان چیزوں کے ہم پیل ہی نہیں کرتے سینس ہی نہیں کرتے ان چیزوں کو آپ کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ آیا یہ روزے کی حالت میں تھی آپ پس ملی پھر اپنے گھر گئیں اور پھر ان کے گھر والوں نے آکر رسول اللہ کو فرمایا بتایا کہ پیٹ میں بہت شدید درد ہے اور بلکل جیسے مرنے والی ہو گئی ہیں اور روزے کی حالت میں بتائیں کیا کریں آپ نے دونوں کو میرے پاس لے دونوں آئیں ایک کے لئے آپ نے پیالہ مگوایا اور اس پہلی کو کہا کہ تم کیا تو اس کے مو میں سے کیا نکلا کہ میں کچھا گوشت خون اور پیپ نکلا پھر آپ نے دوسری کو بھی کہا اس نے بھی کہ کی تو یہ ہی سب کچھ اس پیالے میں بھر گیا آپ نے دونوں سے مخاطب کر کے کہ تم نے روزے کی حالت میں یہ جو اپنے بھائیوں کی قیبتیں کھائیں تھی اسی کا گوشت خون اور پیپ ہیں اور آئندہ دیکھو اس سے باز رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے آپ کے ساتھ دو مسافر ساتھی تھے اور وہ دونوں جو میں نے زنا کا واقعہ آپ کو سنایا تھا حضرت ماز بن مالک جنہوں نے اطراف کیا تھا پھر رجم کیے گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ حضرت ماز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت پر بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوگی تو حضرت ماز بن مالک کے حوالے سے ان کے فوت ہو جانے کے وہ اس سے زیادہ بورا تھا کہ تم اس گدے کا گوشت کھال تو لہٰذا یہ ہے وہ غیبت کا اور انجام کیا ہے آپ نے شبہ مراج کے موقع پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شبہ مراج کے روزے رکھنے والے روزے رکھتے رہ جاتے راتوں کو عبادتیں اور بدتیں کرتے رہ جاتے ہیں اصل پیغام تو یہ شبہ مراج گئی یاد کی جانے کے لائک ہیں جو آپ کو آنکھوں سے دکھائے گئے تھے آپ نے کچھ غیبت کرنے والے دیکھے تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے ناخوں جو ہیں وہ سرخ تام بے کی ہیں اور اپنے سینے اور اپنے چیروں کا گوش نوچ نوچ کے کھا رہے پوچھا آپ نے یہ کون ہے آپ نے کہ یہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے اور اپنے دیندار مسلمان بھائیوں کی عبرز نہیں کرتے تو یہ ہے وہ غیبت کی انتہا اور بس سوہ کہتی ہوتے کہ ہم یہ باتیں سن کے سے تائب تو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم ایکس پوز بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے عبرز کر رہے ہوتے تو پھر ہم کیا کریں حدیث نے اس کے لئے دین کامل ہے مکمل ہے ہر چیز کے انسٹرکشنز موجود ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ جب جب کسی مسلمان کے سامنے اس کی مسلمان بھائی کی عبرو زنی اس کی بے عزت کی جاری ہو اور وہ اس کی عزت اور عبرو کی حفاظت کرے کوئی مسلمان جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عبرو اور عزت کی حفاظت کرے گا تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمالے جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا اگر غیر موجودگی مطلب آپ بیٹھیں میں لوگ غیبت کر رہے تو ہم صرف اتنا کہہ دیں نہیں تو یہ اس کی حفاظت کرنے کا طریقہ جو کرے گا پھر اللہ اس کے جسم کو آگ سے فرمایا اللہ چگلی کھانے والا چگل خور جنت میں نہیں جائے گا اور اپنی کانوں سے عذاب قبر کی آواز سن کر بتایا تھا کہ اس موردے کو قبر کا عذاب جو ایک وجہ آپ نے بتائی تھی یہ چگلی کھاتا پھرتا تھا اللہ ہمیں زبان کے اس ٹکڑے کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے وے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو اللہ سے ڈرو وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رقیم اللہ جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں یہ قومیں اور برادریاں کیوں بنائی ہیں کوئی آپس کے تفاخر کے لیے نہیں کوئی تکبر کے لیے نہیں بیٹیوں کے رشتے تلاش کر گئے یا بیٹیوں کو گھروں میں انہی انہی کے اندر رشتے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بٹھانے کیلئے نہیں بنائی اللہ نے ذات برادریاں کیوں بنائی بس تاکہ تمہاری پہچان ایک تشخص کا ذریعہ انٹیٹی کا ذریعہ بن جائے nothing more than that حقیقت ترحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کون اکرام 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 تم سب آدم کی اولاد ہو اور پھر آپ نے حدیث میں تعقید کی تم سب آدم کی اولاد ہو مٹی سے بنائے گئے تھے اپنے اباؤ اجنات پر فخر کر نہ چھوڑ دو ورنہ تم اللہ کے ہاں حقیر کیڑے سے بھی زیادہ زلیل ہوگے تم حقیر کیڑے سے بھی زیادہ زلیل ہوگے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں تمہاری مال اور تمہاری ذاتیں نہیں دیکھتا تمہارے عمال کو دیکھتا ہے یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائیں ان سے کو تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یوں کہو ہم مطیب فرمان ہوگئے ایمان بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور رسول کی فرما برداری کی اختیار کر لوگے تو تمہارے عمل کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا وہ بڑا تر گزر کرنے والا رحیم ہے حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر جنہوں نے کوئی شک اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے جو مزاق اڑھاتے ہو جو تانے دیتے ہو جو شک وے کرتے ہو جو عیب تراشی کرتے ہو جو نام رکھتے ہو جو تجسس کرتے ہو جو تم گمانیاں دلوں میں بھی پالتے ہو علیم امبزات صدور اس کو بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر رحم فرما اللہ یہ جو اپنے نفسوں کے شر میں آکے ہم اپنی زبان کی حفاظت سے رک جاتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نفس پر ضبط کرنے اور اپنی زبان پر لگام دینے کی توفیق اطاف فرما اللہ رحمت کارجو فلا تکلنی الى نفس من طرف عین واسلح لی شعن کل لہ لا الاغ الا انتا اللہ ہم رشد معایز من شرور انفس اللہ این اعوز بکا من گروت الاخ لا والا اعمال والا خواہ والا دواء اللہ عقومت وخیر قلب من نفا کی وامل من الرئیاء واللسان من القذب وعین من الخیان دی یار خم الراخ مین اللہ سبحان تعالی اپنے اخلاق کو سوارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ بندگی کے طریقے سکھا اللہ عبادت کے طریقے سکھا اللہ حسن سلوک حسن معاملات قولو لننا سے قسنا کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہماری عبادات میں حسن اطاف فرما ہمارے معاملات میں حسن اطاف فرما اللہ سب سے بڑھ کے ہمیں اخلاق کا حسن اطاف فرما اللہ سبحان تعالی اللہ زبان کے اس ٹکڑے اس گوشت کے ٹکڑے اس تلوار کو سنبھالنے کی توفیق اطاف فرما اس پر لگام ڈال لیں اس کو قابو کرنا ہمارے لئے آسان بنا دے اللہ سبحان تعالی یہ یہ زبان کا ٹکڑا یہ قوت گویائی اللہ جس سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ جس سے قرآن کے دروز دیتے ہیں اللہ جس سے تیرا کلے جے کارٹنے والے نہ بن جائیں اللہ اس زبان سے لوگوں کے گھروں میں فتن فساد جھگڑے ڈلوانے والے نہ بن جائیں اللہ اس زبان سے لوگوں کے نام رکھ کے ان کی قیت کا مزاق اڑھانے والے نہ بن جائیں اللہ اس زبان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما یہ جو تیری بہترین امانت ہے اس میں خیانت سے بچنے کی توفیق فرما یا مقلب القلوبی سبت قلب یا دین یا مصرف القلوبی سورف قلب یا تعال ربنا لا تزیع قلوبنا معد اس خدیتنا وحب لنا ملد انکا انتا وحاب سبحانک اللہ و بخمد نشہد واللہ الہ اللہ انتا سبحان ربک رب رب رعیز تیم یسیفون والسلام ان المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین